کیا لگا؟ روکی مر گیا؟ سونے کو بن کر نکلنے میں تپنا تو پڑتا ہی ہے موسیقی اس کی سانسوں پر حق اس بھگوان پا بھی نہیں ہے کچھ لوگ غلام بنتے ہی صحیح سو سال جینا چاہتے ہیں موسیقی 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 کان کو بھی نہیں ہے کچھ لوگ غلام بن کے ہی صحیح سو سال جینا چاہتے ہیں لیکن کچھ لوگ ایک دن بھی جیئے تو سلطان کی طرح جینا جاتے ہیں تم اگر سوچتے ہو کہ اپن برا ہے تو تم غلط سوچتے ہو ابن باہت برا ہے موسیقی موسیقی بھائی گوڑ رہے ہیں بھول رہے ہیں کیا چاہیے رہے تیرے کو اب بھی وہی چاہیے جو 20 سال پہلے چاہیے تھا مینیا خون سے لکھی ہوئی کہانی یہ سیاہی سے نہیں بڑھے گی اگر آگے بڑھانی ہے تو پھر سے خون ہی مانگے گی کہ جب چیپٹر ٹو دیکھ چکے ہیں تو پرکاس راج کا ایڈیالاغ آپ کے جہن میں رچ بس گیا ہوگا یہ سٹارر کے جی اپ ٹو موجودہ وقت میں وہ آفیلم ہے جسے لے کر دیس ہی نہیں دنیا بھر میں بات ہو رہی ہے ایسے اس راج مولی کی باہولی کے بعد یا دوسری ایسی فرنچائزی ہے جس کے سوکل کا لوگوں کو بے سبریس سے انتجار تھا یہ سٹارر کے جی اپ ٹو ریلیج ہوئی تو جیسے باکس آفیس پر توفان آ گیا تیرہ دنوں میں آفیلم ورڈ وائیڈ 926 کروڑ روپے سے ادھے کی کمائی کر چکی تھی لیکن اسی کے ساتھ اب ہر کسی کو انتجار تھا کیجی اپ چیپٹر تھری کا کیجی اپ ٹو کے پویسٹ کریڈٹ سین نے کھل بھلی مچا دی تھی اب جب یہ ساپ ہو چکا ہے کہ کیجی اپ تھری آنے والی ہے تو ہر کسی کے من میں یہ سوال ہے کہ اب کہانی میں کیا ہوگا اب راکی کیا وال کاٹنے والا ہے اور سب سے بڑا سوال کی کیا کرسڑا اپا بیریہ یعنی کی راکی جندہ ہے ڈائریکٹر پرسان نیل بیتے دس سال سے لیڈ ایکٹر ایس نے بھی ساپ سفدوں میں کہا ہے کہ کیجی اپ تھری کی کہانی اور پوری فلم کیجی اپ ٹو سے بھی ادھک دندار ہوگی ہائی آگٹین ایکسن سکینس ہوں گے لیکن سوال اٹھتا ہے کہ جب کیجی اپ چیپٹر ون میں ہم نے راکی بھائی کو کولار گولڈ فیلڈ کا پیریٹ سرمہور بنتے دیکھ لیا ہے کیجی اپ چیپٹر ٹو میں ان کا پاگلپن ادھیرہ کے موت کیجی اپ کو مسائل کے حملوں سے جمی دوتھ ہوتے ہوئے اور راکی کو بیس سمندر میں سارا سنا لے کر ڈوپتے ہوئے دیکھ لیا ہے تو آخر کیجی اپ چیپٹر ٹو میں کیا ہونے والا ہے اب جن لوگوں کے منویہ سوال تھا کی کیجی اپ چیپٹر ٹو آ رہی ہے یا نہیں اس کا جواب تو مل گیا ہوگا اس پورے معاملے کو سمجھنا ہے تو ہمیں پہلے فلم کے فلیس بیک میں جانا ہوگا سروع سے سروع کرنا ہوگا ہم نے راجہ کشڑپا بیریہ کو راکی بنتے ہوئے دیکھ لیا ہے یا بھی دیکھ لیا ہے کہ اس کے دماغ میں کیا ہے وہاں کیا کرنے والا ہے کوئی نہ تو جانتا ہے اور نہ ہی سون سکتا ہے لیکن راکی ایسے کیسے بنا یا جاننا اس لئے جروری ہے کہ اس سے دو باتیں ساپ ہو جائیں گی ایک تو راکی چاہتا کیا ہے اور دوسرا کی راکی کہاں جا کر ختم ہوگا فلیکس بیک میں گوتے لگائیے اور دو سین یاد کیجئے جب راکی نے بچپن میں اپنی مرتے ہوئی ماں کو وچن دیا تھا کہ ایک دن وقت دنیا کا سارا سونا اس کی جھولی ملا کر رکھ دے گا اور دوسرا ہو جب ماں نے راکی سے وعدہ لیا تھا کہا تھا میں نہیں جانتی تو کیسے جئے گا کیا کرے گا لیکن اتنا جانتی ہوں کہ جب تو مرے گا تو دنیا کا سب سے امیر آدمی اور سب سے طاقتور انسان ہوگا آج کل کی بھاسا میں کہتو راکی مام ماش بائے ہے اس کا کانسپٹ کلیر ہے اسے پتا ہے کہ اسے کیا چاہیے اس کی جد ہے کہ ماں نے جو وعدہ لیا تھا اور اس نے جو وعدہ کیا تھا اسے ہر حال میں پورا کرے گا اب پھلیس بیک کا ایک اور جھٹکا لیتے ہیں بچپن سے ہی راکی سے ایک سوال پوچھا جا رہا ہے اور ہر باروہ اس کا ایک ہی جواب دیتا ہے جب بھی کے جیپ ٹو میں گولی لگنے کی بات وہ اب بستر پر ہوتا ہے سوال کی کیا چاہیے تیرے کو راکی کی آنکھوں میں گھمرتے کالے بادل جد کی چیک میں بدل کر ایک ہی سبد کہتے ہیں دنیا کل ملا کر بات یہ آئے کہ راکی کو دنیا کا سب سے امیر اور سب سے طاقتور انسان بننا ہے اسے دنیا میں وہ انسان بننا ہے جس کے پاس سب سے زیادہ سونا ہے کیونکہ ماسوم عمر میں ہی یا سمجھ گیا تھا کہ دنیا کو نچانا ہے تو اسے سنہری چمک دینی ہوگی جسے دیکھ کر آنکھیں چوندھیا جائیں تب ہی تو مجبوروں کا مسیحہ بننے کے بعد بھی کیجی اپ ٹو میں اس کی ایک ہی جتھی کام نہیں رکنا چاہیے اور سونا نکالو اب تھوڑا فلیس بیک کو تیجی سے آگے پیچھے دوڑاتے ہیں فلم میں ایک کردار ایسا ہے جسے کیجی اپ چیپٹر ون میں بھی دکھایا گیا ہے اور کیجی اپ چیپٹر ٹو میں بھی فلم کے پترکار صاحب یعنی کی آنند دونوں ہی فلموں میں ایک انسان سے بات کرتے ہیں وہ آدمی جو انہیں روکی کا قصہ سناتا ہے کہتا ہے کہ وہ گینگیشٹر نہیں مانسٹر ہے وہی وہ جو قصہ بتاتا ہے کہ کیسے پولیس نے تھانے میں روکی کو بٹھا تو دیا لیکن جب ڈائیونگ لائسنس پر نام دیکھا تو پورا آسمان ہلنے لگا وہی کاریکٹر جس نے بتایا تھا کہ کیسے روکی سپلائر کا گنچ چک کرنے کے لیے تیارہ لوگوں کے پاس اکیلے ہی پب میں گھوز گیا وہی کردار جو کہ جیب ٹو کے آخر میں آتا ہے آنند اس کے پاس جا کر کہتا ہے کہ تم نے صحیح کہا تھا وہ گینگیشٹر نہیں مانسٹر ہے اب جب یاد آ گیا ہے تو یا بھی گوھر کیجے کہ دونوں ہی چپٹر میں کہیں بھی اس کردار کو پرسان نیل نے ابھی تک ایکسپلور نہیں کیا ہے نہیں بتایا ہے کہ وہ کون ہے اور وہ آنند کو کہانی کیوں سنا رہا ہے جبکہ آنند تو خود کے جیب میں ہر پل روکی کے ساتھ تھا اب تھوڑا فاشٹ پھاروڈ کرتے ہیں آتے ہیں کہ جیب چپٹر ٹو پر وہ سین یاد کیجے جب سی بی آئی آدھگاری پردان منطری رمکہ سین کے دب ترہ کر پہلی بار رمکہ کو روکی کے بارے میں بتاتا ہے کہتا ہے کہ وہ سب سے بڑا کرمنل ہے سب سے بڑا نیشنل اسیو ہے جس کے جیب کے اوپر سے روکی نے پرائیبیٹ پلین کو بھی اڑانے کی اجازت کبھی نہیں دی اس کی تصبیر دکھاتا ہے جسے دیکھ رمکہ سین ہل جاتی ہیں اس سین کے ساتھ ہی ایک دس سیکنڈ کا سین اور دکھایا گیا ہے ایک امریکی کو کرسی پر بیٹھا دکھا جاتا ہے اس کے ایک ہاتھ میں اکبار ہوتا ہے جس کی ہیڈ لائن ہے انڈیا's biggest criminal اور دوسرے ہاتھ میں دنیا کی پرتشتر مہگنیش ٹائم ہے جس کے کور پیج پر لکھا ہے what's biggest criminal یعنی جب تک رمکہ کو روکی کے بارے میں پتا چلتا ہے تب تک روکی دنیا کے سولہ دیسوں کا سب سے بڑا مانشٹر بن چکا ہے اب وہ وقت یاد کیجے جب روکی دوبارہ ادھیرہ کو گھٹنوں پر لہ کر KGF اپنے ہاتھ میں لے چکا ہے وہ KGF جو ان ساتھیوں کی لاس بھی لے آتا ہے جو آؤٹ پوشٹ پر ادھیرہ کو لوگوں کے ہاتھیں مارے گئے تھے فرمان کی ماں دعا دیتی ہے کہ تجھے آپ کوئی نہیں روک سکتا KGF میں جم کر خودائی کا کام شروع ہوتا ہے تب ہی اسکرین بلیک ہو جاتا ہے ہم 1979, 1980, 1981 صرف یہ سال کے آکڑے دیکھتے ہیں کہانی تین چار سال بڑھ جاتی ہے روکی نے KGF کو اب پورا سہر اور انڈریسٹرل ایریا بنا دیا ہے لیکن جس تین چار سال کو ایک جھٹکے میں پرچان نیل نے چھپا لیا اس میں کیا ہوا تھا کیونکہ اس کے بعد ہی رمکہ سین کی انٹری ہوتی ہے اس کے بعد ہی پتا چلتا ہے کہ روکی سولہ دیسوں کا مجرم ہے KGF 3 کی کہانی کا سب سے اہم حصہ یہی رہنے والا ہے اب آتے ہوں سین پر جہاں ادھیرہ اپنا آخری وار کرتا ہے KGF میں گھس کر روکی پر بڑے نال والی بندوق چنیسانہ ساتھتا ہے لیکن روکی گولی کی بجائے اس کی بی بی کو لگ جاتی ہے یہاں ادھیرہ کے حملے سے پہلے روکی اپنے خاصم خاص کاسم چاچا سے بات کر رہا ہوتا ہے وہ اس سے بتاتے ہیں کہ کام تیجی سے نہیں ہو پا رہا ہے روکی کہتا ہے کہ کب تک پرانے طریقوں سے کام کریں گے نئی ٹکنالوجی والی مسین لاؤ کاسم کہتے ہیں کہ مسینیں نہیں مل رہی ہیں روکی کہتا ہے تو امریکہ سے لے آؤ فلم میں قائدے سے پہلا موقع ہے جب روکی کے موہ سے امریکہ سنائی دیتا ہے اب آئیے فلم کے آخری سن پر آتے ہیں روکی جہاج میں کیجیب کا سارا گولڈ بھر کر سمندر میں ہے جان بجھ کر اس نے ایسی جگہ چنی ہے جہاں سارا سونا اور خدرہ کی بیس ہزار پھٹ کی گہرائی کے اوپر ہے یہاں ہمیں دو باتیں پتا چلتی ہیں پہلے کی روکی نے صرف بھارتی عدکاریوں کو ہی فیکس نہیں بھیجا تھا اس نے امریکہ اور انڈونیسیا کے ٹٹرسکو کو بھی فیکس بھیج کر وہاں بلائے تھا بھارتی جہاج سے ہوئی بمباری میں روکی کو سمندر میں سونا سے ہی ڈوپتے ہوئے دکھائے جاتا ہے لیکن کیا روکی مر سکتا ہے سائد نہیں کیونکہ روکی کا کریکٹر ایسا ہے کہ جہاں سب کی سوچ ختم ہوتی ہے روکی کی وہی سوچ شروع ہوتی ہے تب ہی تو آگائیں گے سٹر نہیں مانسٹر ہے اب پوشٹ کریڈٹ سین پر آئیے KGF2 کے ختم ہونے کے بعد پوشٹ کریڈٹ سین میں چار بڑی چیزیں دکھائی گئی ہیں ایک تو KGF chapter 3 کی فائل ملتی ہے دوسری بات کی سی بی آئی کے آدھیکاری رمکہ سین کو بتاتے ہیں کہ روکی نے وہاں انڈونیسیا اور امریکہ کے سب کو بھی بلائے تھا کیوں بلائے تھا پتہ نہیں تیسری کی ان سب کے بیچ CIA کے آدھیکاری رمکہ سین کے پاس آتے ہیں اور روکی کا پرتیاران مانگتے ہیں کیونکہ روکی امریکہ کا بھی سب سے بڑا مجرم ہے وہاں وہاں کیسے مجرم بنا یا بھی نہیں بتایا گیا ہے چوتھی اور آخری بات رمکہ سین کے چہرے کے ایکسپریشن اس دوران کچھ ایسے ہیں جیسے وہاں ایسا کو جانتی ہے جو اس نے کسی کو نہیں بتایا ہے وہ ایسے بھی پوشٹ کریڈ سین میں بھی بھارتی وائز سینہ اور تھل سینہ کو پھر سے حملہ کرتے ہوئے دکھایا جاتا ہے رمکہ سین کو حملے کے کاغجات پر سائن کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے جبکہ کیجیب شٹی تو مسائل حملوں سے جمی دوج ہے پھر رمکہ ایسا کیا ہے جو چھپا رہی ہے اور ایک بات انعیت خلیل بھی ابھی جندہ ہے روکی کے کیجیب کے سونے کو ید کسی اور کے گولڈ کے بجنس سے سب سے بڑا خطرہ ہے تو وہ انعیت خلیل ہے انعیت خلیل نے روکی کی دھمک دیکھ لی ہے لیکن وہ ابھی بھی روکی کے لیے خطرہ ہے ایسے میں روکی کو اگر دنیا پر راج کرنا ہے انڈیا انہی پوری دنیا کا سی او بننا ہے تو اسے انعیت خلیل کے سونے کے دھندے کو بھی ٹھپ کرنا ہوگا کل ملا کر اس پورے فلیس بیک اور فرشٹ فاروڈ کی ضرورت اس لیے تھی کہ آپ یا سمجھ سکے کہ کیجیب چپٹر 3 کی کہانی کے لیے پرچاند نیل کے پاس ابھی بھی بہت سارا مسالہ ہے مثلا روکی کیسے سولہ دیش کے لیے موسٹ وانٹڈ بنا کیسے اس نے انعیت خلیل کو ختم کیا ان تین چار سال میں کیسے اس نے اپنا سمراج دنیا بھر میں پھیل آیا دنیا کے سب سے امیر اور سب سے طاقتور انسان بننے کا اسے گینگشٹر سے مانسٹر بتا رہا ہے رمکہ سین کو ایسا کیا پتا ہے جسے وہاں چھپا رہی ہے کیوں اس نے آنندے کی لکھی کتاب ال ڈورادو کو بین کر دیا جلا دیا جب کیجیب شٹی جمی دوچ ہو چکا ہے تو پھر رمکہ سین نے پھر وہاں وائی سینہ اور تھل سینہ سے حملہ کروایا کیا رمکہ سین بھی روکی سے کہیں نہ کہیں ملی ہوئی ہے سمندر میں جب روکی اور اس کا سارا سنا ڈوب رہا تھا نسانے پر کیسے آیا اور ان سب سے کیجیب شٹی 3 میں پرسانت نیل ہمیں یہاں بھی بتائیں گے کی کیا روکی کو ہوا ہملا جو اس نے بچپن سے چاہیے تھا یعنی کی دنیا ساتھ ساتھکار میں یس نے بتایا تھا کہ ابھی بھی روکی کی جندگی اور اس کی کہانی میں بہت کچھ ہے جو تیسرے پارٹ میں دکھا جائے گا میں نے اور فلم کے نردیسک پرسانت نیل نے تیسرے بھا کے لئے کافی کچھ سوچا ہے بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم چیپلٹ 2 میں نہیں دکھا پائے اب ہم انہیں چیپلٹ 3 میں کرییکٹ کرنے والے ہیں حالانکہ یہ صرف ایک رف آئیڈیا ہے اس نے بتایا کہ پرسان نیل نے پہلے اس فلم کی کہانی کو کیول ایک بھاگ میں بتانے کا سوچا تھا لیکن بیچ پروڈکشن میں پرسانت نے اسے دو حصوں میں توڑنے کا فیصلہ کیا پروڈکشن کے دوران پرسانت کو اس بات کا حساس ہو گیا تھا کہ ایک بھاگ بنانے کے چکر میں ہم کئی سین کو جلدبازی میں سمیٹ رہے ہیں جس کی وجہ سے فلم کا ایموشنل انگل کم جور پٹ رہا تھا اس لئے اسے دو بھاگوں میں باٹا گیا ورطمان میں اپنے دوسرے سبتہ میں کیجی ایف آدھیائی 2 نے انترہ ایسٹر پر نو سو کروڑ روپے سے آدھی کانکڑا پار کر لیا تھا خون سے لکھی ہوئی کہانی یہ سیہی سے نہیں بڑھے گی اگر آگے بڑھانی ہے تو پھر سے خون ہی مانگے گی کیجی ایف چیپٹر 2 دیکھ چکے ہیں تو پرکاس راج کا ایڈیالاغ آگ کے جہن میں رچ بس گیا ہوگا یہ سیسٹارر کیجی ایف 2 موجودہ وقت میں وہ آفیلم ہے جسے لے کر دیس ہی نہیں دنیا بھر میں بات ہو رہی ہے ایسے اس راج مولی کی باہبولی کے بعد یا دوسری ایسی پرنچائجی ہے جس کے سوکل کا لوگوں کو بے سبریس سے انتجار تھا یسے سیسٹارر کیجی ایف 2 ریلیج ہوئی تو جیسے باکس آفیس پر توفان آ گیا تیرہ دنوں میں آفیلم ورڈ وائیڈ 926 کروڑ روپے سے ادھی کی کمائی کر چکی تھی لیکن اسی کے ساتھ اب ہر کسی کو انتجار تھا کیجی ایف چیپٹر 3 کا کیجی ایف 2 کے پویسٹ کریڈٹ سین نے کھل بھلی مچا دی تھی اب جب یہاں ساپ ہو چکا ہے کہ کیجی ایف 3 آنے والی ہے تو ہر کسی کے من میں یہی سوال ہے کی اب کہانی میں کیا ہوگا اب روکی کیا وال کاٹنے والا ہے اور سب سے بڑا سوال کی کیا کرشوڑا اپا بیریہ یعنی کی روکی جندہ ہے ڈائریکٹر پرسان نیل بیتے دس سال سے اپنے دل اور دماغ میں کولار گولڈ فیلڈ کی کہانی لیے گھوم رہے ہیں فلم کے لیڈ ایکٹر ریس نے بھی ساپ سبدوں میں کہا ہے کہ کیجی ایف 3 کی کہانی اور پوری فلم ون میں ہم نے روکی بھائی کو کولار گولڈ فیلڈ کا پیریڈ سرماؤر بنتے دیکھ لیا ہے کیجی ایف چیپٹر 2 میں ان کا پاگلپن ادھیرہ کے موت کیجی ایف کو مسائل کے حملوں سے جمی دوتھ ہوتے ہوئے اور روکی کو بیس سمندر میں سارا سنا لے کر ڈوپتے ہوئے دیکھ لیا ہے تو آخر کیجی ایف چیپٹر 3 میں کیا ہونے والا ہے اب جن لوگوں کے منویہ سوال تھا کیجی ایف چیپٹر 3 آرہی ہے یا نہیں اس کا جواب تو مل گیا ہوگا اس پورے معاملے کو سمجھنا ہے تو ہمیں پہلے فلم کے فلیس بیک میں جانا ہوگا سرو سے سرو کرنا ہوگا ہم نے راجہ کشڑپا بیریہ کو روکی بنتے ہوئے دیکھ لیا ہے یا بھی دیکھ لیا ہے کہ اس کے دماغ میں کیا ہے وہاں کیا کرنے والا ہے کوئی نہ تو جانتا ہے اور نہ ہی سون سکتا ہے لیکن روکی ایسے کیسے بنا یا جاننا اس لئے جروری ہے کہ اس سے دو باتیں ساپ ہو جائیں گی ایک تو روکی چاہتا کیا ہے اور دوسرا کی روکی کہاں جا کر ختم ہوگا فلیکس بیک میں گوتے لگائیے اور دو سین یاد کیجئے جب روکی نے بچپن میں اپنی مرتے ہوئی ماں کو وچن دیا تھا کہ ایک دن وقت دنیا کا سارا سونا اس کی جھولی ملا کر رکھ دے گا اور دوسرا جب ماں نے روکی سے وعدہ لیا تھا کہا تھا میں نہیں جانتی تو کیسے جئے گا کیا کرے گا لیکن اتنا جانتی ہوں کہ جب تو مرے گا تو دنیا کا سب سے امیر آدمی اور سب سے طاقتور انسان ہوگا آج کل کی بھاسا میں کہتو راکی مام ماش بھائے ہے اس کا کانسپٹ کلیر ہے اسے پتا ہے کہ اسے کیا چاہیے اس کی جد ہے کہ ماں نے جو وعدہ لیا تھا اور اس نے جو وعدہ کیا تھا اسے ہر حال میں پورا کرے گا اب پھلیس بیک کا ایک اور جھٹکا لیتے ہیں بچپن سے ہی روکی سے ایک سوال پوچھا جا رہا ہے اور ہر باروہ اس کا ایک ہی جواب دیتا ہے جب بھی کہ جیپ ٹو میں گولی لگنے کی بات وہ اب بستر پر ہوتا ہے سوال کی کیا چاہیے تیرے کو روکی کی آنکھوں میں گھمارتے کالے بادل جد کی چیخ میں بدل کر ایک ہی سبد کہتے ہیں دنیا کیونکہ ماسوم عمر میں ہی یا سمجھ گیا تھا کہ دنیا کو نچانا ہے تو اسے سنہری چمک دے نہیں ہوگی جسے دیکھ کر آنکھیں چوندھیا جائیں تب ہی تو مجبوروں کا مسیحہ بننے کے بعد بھی کیجی اپ ٹو میں اس کی ایک ہی جت تھی کام نہیں رکنا چاہیے اور سونا نکالو اب تھوڑا پلیس بیک کو تیجی سے آگے پیچھے دوڑاتے ہیں فلم میں ایک کردار ایسا ہے جسے کیجی اپ چیپٹر ون میں بھی دکھایا گیا ہے اور کیجی اپ چیپٹر ٹو میں بھی فلم کے پترکار صاحب یعنی کی آنند دونوں ہی فلموں میں ایک انسان سے بات کرتے ہیں وہ آدمی جو انہیں روکی کا قصہ سناتا ہے کہتا ہے کہ وہ گینگیشٹر نہیں مانسٹر ہے وہی وہ جو قصہ بتاتا ہے کہ کیسے پلیس نے تھانے میں روکی کو بٹھا تو دیا لیکن جب ڈائیوینگ لیسنس پر نام دیکھا تو پورا آسمان ہلنے لگا وہی کاریکٹر جس نے بتایا تھا کہ کیسے روکی سپلائر کا گن چیک کرنے کے لیے تیارہ لوگوں کے پاس اکیلے ہی پب میں گھوز گیا وہی کردار جو کہ جیب ٹو کے آخر میں آتا ہے آنند اس کے پاس جا کر کہتا ہے کہ تم نے صحیح کہا تھا وہ گینگیشٹر نہیں مانسٹر ہے اب جب یاد آ گیا ہے تو یہاں بھی گوھر کیجے کہ دونوں ہی چیکٹر میں کہیں بھی اسکردار کو پرچان نیل نے ابھی تک ایکسپلور نہیں کیا ہے نہیں بتایا ہے کہ وہ کون ہے اور وہ آنند کو کہانی کیوں سنا رہا ہے جبکہ آنند تو خود کے جیب میں ہر پل روکی کے ساتھ تھا اب تھوڑا فرشٹ پھاروڈ کرتے ہیں آتے ہیں کہ جیب چیکٹر ٹو پر اوہ سین یاد کیجے جب سی بی آئی آدھگاری پردان منطری رمکہ سین کے دب ترہ کر پہلی بار رمکہ کو روکی کے بارے میں بتاتا ہے کہتا ہے کہ وہ سب سے بڑا کرمنل ہے سب سے بڑا نیشنل اسیو ہے جس کے جیب کے اوپر سے روکی نے پرائیبیٹ پلین کو بھی اڑانے کی اجازت کبھی نہیں دی اس کی اوہ تصبیر دکھاتا ہے جسے دیکھ رمکہ سین ہل جاتی ہیں اس سین کے ساتھ ہی ایک دس سیکنڈ کا سین اور دکھایا گیا ہے ایک امریکی کو کرسی پر بیٹھا دکھا جاتا ہے اس کے ایک ہاتھ میں اکبار ہوتا ہے جس کی ہیڈ لائن ہے انڈیا's biggest criminal اور دوسرے ہاتھ میں دنیا کی پرتشتر مہگنیش ٹائم ہے جس کے کور پیج پر لکھا ہے what's biggest criminal یعنی جب تک رمکہ کو روکی کے بارے میں پتا چلتا ہے تب تک روکی دنیا کے سولہ دیسوں کا سب سے بڑا منشٹر بن چکا ہے اب وہ وقت یاد کیجے جب روکی دوبارہ ادھیرہ کو گھٹنوں پر لہ کر KGF اپنے ہاتھ میں لے چکا ہے وہ KGF جو ان ساتھیوں کی لاس بھی لے آتا ہے جو آؤٹ پوشٹ پر ادھیرہ کو لوگوں کے ہاتھیں مارے گئے تھے فرمان کی ماں دعا دیتی ہے کہ تجھے آپ کوئی نہیں نہیں روک سکتا KGF میں جم کر کھدائی کا کام شروع ہوتا ہے تب ہی سکرین بلیک ہو جاتا ہے ہم 1979 1980 1981 صرف یہ سال کے آکڑے دیکھتے ہیں کہانی 3-4 سال بڑھ جاتی ہے روکی نے KGF کو پورا سہر اور انڈریسٹرل ایریا بنا دیا ہے لیکن جس 3-4 سال کو ایک جھٹکے میں پرچان نیل نے چھپا لیا اس میں سب سے اہم حصہ یہی رہنے والا ہے اب آتے ہوں سین پر جہاں ادھیرہ اپنا آخری وار کرتا ہے KGF میں گھس کر روکی پر بڑے نال والی بندوق چنیسانہ ساتھتا ہے لیکن روکی گولی کی بجائے اس کی بی بی کو لگ جاتی ہے یہاں ادھیرہ کے حملے سے پہلے روکی اپنے خاصم خاص کاسم چاچا سے بات کر رہا ہوتا ہے وہ اس سے بتاتے ہیں کہ کام تیجی سے نہیں ہو پا رہا ہے روکی کہتا ہے کہ کب تک پرانے طریقوں سے کام کریں گے نئی ٹکنالوجی والی مسین لاؤ کاسم کہتا ہے کہ مسینیں نہیں مل رہی ہیں روکی کہتا ہے تو امریکہ سے لے آؤ فلم میں قائدے سے پہلا موقع ہے جب روکی کے موہ سے امریکہ سنائی دیتا ہے اب آئیے فلم کے آخری سن پر آتے ہیں روکی جہاز میں کے جیب کا سارا گولڈ بھر کر سمندر میں ہے جان بجھ کر اس نے ایسی جگہ چنی ہے جہاں سارا سونا اور خدرہ کی بیس ہزار پھٹ کی گہرائی کے اوپر ہے یہاں ہمیں دو باتیں پتا چلتی ہیں پہلے کی روکی نے صرف بھارتی عدکاریوں کو ہی فیکس نہیں بھیجا تھا اس نے امریکہ اور انڈونیسیا کے ٹٹرسکو کو بھی فیکس بھیج بھیج بھر بھارتی جہاز سے ہوئی بمباری میں روکی کو سمندر میں سونا سے ڈوپتے بھی دکھائی جاتا ہے لیکن کیا روکی مر سکتا ہے سائد نہیں کیونکہ روکی کا کریکٹر ایسا ہے جہاں سب کی سوچ ختم ہوتی ہے روکی کی وہ ہی سوچ شروع ہوتی ہے تب ہی تو آگ اگ سٹر نہیں مانسٹر ہے اب پوشٹ کریڈٹ سین پر آئیے KGF 2 کے ختم ہونے کے بعد چار بڑی چیزیں دکھائی گئی ہیں دوسری بات کی سی بی آئی کے عدھکاری روکی نے وہاں انڈونیسیا اور امریکہ کے سپ کو بھی بھلایا تھا کیوں بھلایا تھا پتہ نہیں تیسری کی ان سب کے بیچ CIA کے ادھکاری روکی کا پرتیار مانگتے ہیں کیونکہ روکی امریکہ کا بھی سب سے بڑا مجرم ہے وہاں کیسے مجرم بنا یا بھی نہیں بتا گیا ہے چوتھی اور سینہ کو پھر سے حملہ کرتے ہوئے دکھائی جاتا ہے روکی سینہ کو حملے کے کاغجات پر سائن کرتے دکھائی گیا ہے جبکہ کی کی جیب شیٹی تو مسائل حملوں سے جمی دوج ہے پھر روکی ایسا کیا ہے جو چھپا رہی ہے اور ایک بات انعیت خلیل بھی ابھی جندہ ہے روکی کے جیب کے سونے کو ید کسی اور کے گولڈ کے بجنس سے سب سے بڑا خطرہ ہے تو انعیت خلیل ہے انعیت خلیل نے روکی کی دھمک دیکھ لی ہے لیکن وہ ابھی بھی روکی کے لئے خطرہ ہے ایسے میں روکی کو اگر دنیا پر راج کرنا ہے انڈیا انہی پوری دنیا کا سی او بن ہے تو اسے انعیت خلیل کے سونے کے دھندے کو بھی ٹھپ کرنا ہوگا کل ملاکر اس پورے فلیس بیک اور فرش پھاروڑ کی ضرورت اس لئے تھی کہ آپ یا سمجھ سکے کہ جیب چپٹر 3 کی کہانی کے لئے پر چان نیل کے پاس اب بہت سارا مسالہ ہے مثلا روکی کیسے سولہ دیش کے لئے most wanted بنا کیسے اس نے انعیت خلیل کو ختم کیا ان 3 4 سال میں کیسے اس نے اپنا سمراج دنیا بھر میں پھل دنیا کے سب امیر اور سب طاقتور انسان بننے کا اس کا اممہ کو دیا وعدہ کیسے پورا ہوا وہ آدمی کون ہے جو پترکار آنند کو روکی کی بات سہت کی کہانی سنا کر اسے گینگ شٹر سے مانشٹر بتا رہا ہے رمکہ سین کو ایسا کیا پتا ہے جسے وقت چھپا رہی ہے کیوں اس نے آنند کی لکھی کتاب ال نہ کہیں ملی ہوئی ہے سمندر میں جب روکی اور اس کا سنا ڈوب رہا تھا تب وہ انڈونیسیا اور امریکہ والے کیا کر رہے تھے روکی امریکی جانچ جنسی سی آئی اے کے نسانے پر کہ سے آیا اور ان سب سے کے جیب شیفٹر 3 میں پرسانت نیل ہمیں یہاں بھی بتائیں کہ کیا روکی کو ہوا ملا جو اس نے بچپن سے چاہیے تھا یعنی کی دنیا ساتھ ساتھ کار میں یس نے بتایا تھا کہ اب ہی روکی کی جنگی اور اس کی کہانی میں بہت کچھ ہے جو تیسرے پارٹ میں دکھا جائے گا میں نے اور فلم کے نردیسک پرشان نیل نے تیسرے بھا کے لئے کافی کچھ سوچا ہے بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم چیپلیٹ ٹو میں نہیں دکھا پائے اب ہم انہیں چیپلیٹ ٹری میں کرییکٹ کرنے والے ہیں حالان کی یہ صرف ایک رف آئیڈیا ہے اس نے بتایا کہ پرشان نیل نے پہلے اس فلم کی کہانی کو کیول ایک بھاگ میں بتانے کا سوچا تھا لیکن بیچ پروڈکشن میں پرشان نے دو حصو میں توڑنے کا فیصلہ کیا پروڈکشن کے دوران پرشان کو اس بات کا حساس ہو گیا تھا کہ ایک بھاگ بنانے کے چکر میں ہم کئی سین کو جلدبازی میں سمیٹ رہے ہیں جس کی وجہ سے فلم کا ایموشن انگل کم جور پٹ رہا تھا اس لئے اسے دو بھاگوں میں بات آگیا ورطمان میں اپنے دوسرے سبتہ میں کے جی ایف آدھیائی ٹو نے انتر اسٹر پر نو سو کروڑ روپے سے آدھی کانکڑا پار کر لیا تھا کھون سے لکھی ہوئی کہانی یہ سیہی سے نہیں بڑھے گی اگر آگے بڑھانی ہے تو پھر سے کھون ہی مانگ گی کی جی ایف چیپٹر ٹو دیکھ چکے ہیں تو پرکاس راج کا ایسی پرنچائیز ہے جس کے سوکل کا لوگ کو بے سبری سے انتجار تھا یہ سٹار کے جی ایف ٹو ریلیج ہوئی تو جیسے باکس آفیس پر تو پھان آ گیا تیرہ دنوں میں آف فلم ورڈ وائیڈ 926 کروڑ روپے سے آدھی کی کمائی کر چکی تھی لیکن اسی کے ساتھ ہر کسی کو انتجار تھا کے جی ایف چیپٹر 3 کا کے جی ایف ٹو کے پویسٹ کریڈٹ سین نے خلب بھلی مچھا دی تھی اب جب یہ ساپ ہو چکا ہے کہ کہ جی ایف 3 آنے والی ہے تو ہر کسی کے من میں یہ سوال ہے کہ 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 ہوگا اب روکی کی وال کٹ نے والا ہے اور سب سے بڑا سوال کی 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 کر جی ایف 3 کی کہ اور پوری فلم کی جی ایف 2 سے بھی ادھک دندار ہوگی ہائی آگٹن ایکشن سکوینس ہوں گے لیکن سوال اٹھتا ہے کہ جب کی جی ایف چیپ 1 میں ہم نے روکی بھائی کو کولار گولڈ فیلڈ کا پیریٹ سرمہ اور بنتے دیکھ لیا ہے کی جی ایف چیپ 2 میں ان کا پاگلپن آدھیرہ کے موت کی دنیا روکی روکی بیٹھا دکھا جاتا ہے اس کے ایک ہاتھ میں اکبار ہوتا ہے جس کی ہیڈ لائن ہے اور دوسرے ہاتھ میں دنیا کی پرتیش مینج ٹائم ہے جس کے کور پیج پر لکھا ہے یعنی جب تک روکی کو روکی کے بارے میں پتہ چلتا ہے تب تک روکی دنیا کے 16 دیسوں کا سب سے بڑا مانشٹر بن چکا ہے اب وقت یاد کیجے جب روکی کی تجھے آپ کوئی نہیں روک سکتا کیجے میں جم کر کھدائی کا کام شروع ہوتا ہے تب ہی سکرن بلیک ہو جاتا ہے ہم 1979 1980 1981 سرپ یہ سال کے آکڑے دیکھتے ہیں کہانی 3-4 سال بڑھ جاتی ہے روکی نے کیجے کا مجرم ہے کیجے اپ تھری کی کہانی کا سب سے اہم حصہ یہ رہنے والا ہے اب آتے ہوں سین پر جہاں ادھیرہ اپنا آخری وار کرتا ہے کیجے اپ میں گھسکر روکی پر بڑے نال والی بندوق چنی نسان ساتھتا ہے لیکن روکی گولی کی بجائے اس کی ہی مل رہی ہے روکی کہتا ہے تو امریکہ سے لے آؤ فلم میں قائدے سیا پہلا موقع ہے جب روکی کے موہ سے امریکہ سنائی دیتا ہے اب آئیے فلم کے آخری سن پر آتے ہیں روکی جہاج میں کیجیب کا سارا گولڈ بھر کر سمندر میں ہے جان بچ کر اس نے ایسی جگہ چنی ہے جہاں سارا سونا اور خدرہ کی بیس ہزار پھٹ کی گہرائی کے اوپر ہے یہاں ہمیں دو باتیں پتا چلتی ہیں پہلے کی روکی نے صرف بھارتی عدکاری کو ہی فیکس نہیں بھیجا تھا اس نے امریکہ اور انڈونیسیا کے ٹٹرسکو کو بھی فیکس بھیج کر وہاں بلائے تھا بھارتی جہاز سے ہوئی بمباری میں روکی کو سمندر میں سونا سے ڈوپتے بھی دکھائی جاتا ہے لیکن کیا روکی مر سکتا ہے سائد نہیں کیونکہ روکی کا کریکٹر ایسا ہے جہاں سب کی سوچ ختم ہوتی ہے روکی کی وہی سوچ شروع ہوتی ہے تب ہی تو آگ اگ سٹر نہیں مانسٹر ہے اب پوشٹ کریڈٹ سین پر آئیے KGF 2 کے ختم ہونے کے بعد چار بڑی چیزیں دکھائی گئی ہیں دوسری بات کی روکی روکی نے وہاں انڈونیسیا اور امریکہ کے سپ کو بھی بلائی تھا کیوں بلائی تھا پتہ نہیں تیسری کی ان سب کے بیچ CIA کے دکھاری روکی کا پر مانگ تے ہیں کیونکہ روکی امریکہ کا بھی سب سے بڑا مجرم ہے وہاں کیسے مجرم بنا یا بھی نہیں بتا گیا ہے چوتھی اور آخری بات روکی سین کے چہرے کے ایکسپریشن اس دوران کچھ ایسے ہیں جیسے وہ ایسا کو جانتی ہے جو اس نے کسی کو نہیں بتا ہے وہ ایسے بھی پوشٹ کی ریڈ سین میں بھی بھارتی وائز سین اور تھل سین کو پھر حملہ کرتے ہوئے دکھائے جاتا ہے روکی کے کی جی کے سونے کو ید کسی اور کے گولڈ کے بجنس سے سب سے بڑا خطرہ ہے تو وہ انیت خلیل ہے انیت خلیل نے روکی کی دھمک دیکھ لی ہے لیکن وہ ابھی بھی روکی کے لیے خطرہ ہے ایسے میں روکی کو اگر دنیا پر راج کرنا ہے تو اسے انیت خلیل کے سونے دھندے کو بھی بنا کیسے اس نے انیت خلیل کو ختم کیا ان تین چار سال میں کیسے اس نے اپنا سمراج دنیا بھر میں پھلایا دنیا کے سب سے امیر اور سب سے طاقتور انسان بننے کا اس کا ماں کو دیا وادہ کیسے پورا ہوا جو پترکار آنند کو روکی کی بات ساحت کی کہانی سنا مانسٹر بتا رہا ہے رمکہ سین کو ایسا کیا پتا ہے جس سے واد چھپا رہی ہے کیوں اس نے آنند کی لکھی کتاب ایل ڈوراڈو کو بیان کر دیا جب کے جیف شٹی جمی دو ہو چکا ہے تو پھر رمکہ سین نے پھر وہاں وائی سنا اور سنا سے حملہ کر رمکہ سین بھی روکی سے کہیں نہ ملی ہوئی ہے سمندر میں جب روکی اور اس کا سنا دوب رہا تھا تب وہاں انڈونیسیا اور امریکہ والے کیا کر رہے تھے روکی امریکی جانچ جنسی سی آئی اے کے نسانے پر کیسے آیا اور ان سب سے کے جیف شٹر دکھا جائے گا میں نے اور فلم کے نردیسک پرشان نیل نے تیسرے بھا کے لئے کافی کچھ سوچا ہے بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم چیپٹر ٹو میں نہیں دکھا پائے اب ہم انہیں چیپٹر ٹری میں کرییکٹ کرنے والے ہیں حالان یہ صرف ایک رف آئیڈیا ہے اس نے بتایا کہ پرشان نیل نے پہلے اس فلم کی کہانی کو کیول ایک بھاگ میں بتانے کا سوچا تھا لیکن بیچ پروڈکشن میں پرشان نے اسے دو حصو میں توڑنے کا فیصلہ کیا پروڈکشن کے دوران پرشان کو اس بات کا حساس ہو گیا تھا کہ ایک بھاگ بنانے کے چکر میں ہم کئی سین کو جلدبازی میں سمیٹ رہے ہیں جس کی وجہ سے فلم کا ایموشن انگل کم جور پٹ رہا تھا اس لئے اسے دو بھاگوں میں بات گیا ورطمان میں اپنے دوسرے سپتہ میں KGF آدھائی 2 نے انتر 80 پر 900 کروڑ روپے سے آدھیک کانکڑا پار کر لیا تھا کھون سے لکھی ہوئی کہانی یہ سیہی سے نہیں بڑھے گی اگر آگے بڑھانی ہے تو پھر سے کھون ہی مانگے گی KGF chapter 2 دیکھ پھر پھر تیرہ دنوں میں آف ورڈ وائیڈ 926 کروڑ روپے سے آدھیک کمائی کر چکی تھی لیکن اسی کے ساتھ ہر کسی کو انتظار تھا KGF chapter 3 کا KGF 2 کے پویسٹ کریڈٹ سین نے خل بھلی مچا دی تھی اب جب یہ ساپ ہو چکا ہے کہ KGF 3 آنے والی ہے تو ہر کسی کے من میں یہ سوال ہے کہ 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 ہوگا اب روکی کیا وال کٹنے والا ہے اور سب سے بڑا سوال کی کیا کرشوڑ اپا بیریا یعنی کی رو کی جندہ ہے ڈائریکٹر پرسان نیل بیتے دس سال سے اپنے دل اور دماغ اٹھتا ہے کہ جب KGF 1 میں ہم نے روکی بھائی کو کولار گولڈ فیلڈ کا پیریٹ سرمہ اور بنتے دیکھ لیا ہے KGF 2 میں ان کا پاگلپن آدھیرہ کے موت KGF کو مسائل کے حملوں سے جمی دوت ہوتے ہوئے اور روکی کو 20 سمندر میں سارا سنا لے کر ڈوپتے ہوئے دیکھ لیا ہے تو آخر KGF 3 میں کیا ہونے والا ہے اب جن لوگوں کے منمی سوال تھا کی KGF 3 آرہی ہے یا نہیں اس کا جواب تو مل گیا ہوگا اس پورے معاملے کو سمجھنا ہے تو ہمیں پہلے فلم کے فلیس بیک میں جانا ہوگا ہم نے راجہ کشڑپا بیریہ کو روکی بنتے ہوئے دیکھ لیا ہے یا بھی دیکھ لیا ہے کہ اس کے دماغ میں کیا ہے وہ کیا کرنے والا ہے کوئی نہ تو جانتا ہے اور نہ ہی سون سکتا ہے لیکن روکی ایسے کیسے بنا یہ جاننا اس لئے جروری ہے کہ اس سے دو باتیں ساپ ہو جائیں گی ایک تو راکی چاہتا کیا ہے اور دوسرا کی روکی کہاں جا کر ختم ہوگا پھلیکس بیک میں گوتے لگائیے اور دو سین یاد کیجئے جب روکی نے بچپن میں اپنی مرتے ہوئی ما کو وچن دیا تھا کہ ایک دن دنیا کا سارا سونا اس کی جھولی ملا کر رکھ دے گا اور دوسرا جب ماں نے روکی سے وعدہ لیا تھا کہا تھا میں نہیں کیا چاہیے اس کی جد ہے کہ ماں نے جو وعدہ لیا تھا اور اس نے جو وعدہ کیا تھا اسے ہر حال میں پورا کرے گا اب پھلیس بیک کا ایک اور جھٹکا لیتے ہیں بچپن سے ہی روکی سے ایک سوال پوچھا جا رہا ہے اور ہر ملا کر بات بات آئے کہ روکی کو دنیا کا سب سے امیر اور سب سے طاقتور انسان بننا ہے اسے دنیا میں وہ انسان بننا ہے جس کے پاس سب سے زیادہ سونا ہے کیونکہ ماسوم عمر میں ہی یا سمجھ گیا تھا کہ دنیا کو نچانا ہے تو اسے سنہری چمک دینی ہوگی جسے دیکھ کر آنکھیں چوندھی آج جائیں تب ہی تو مجبور کا مسیحہ بننے کے بعد بھی کیجی اپ ٹو میں اس کی ایک ہی جت تھی کام نہیں رکنا چاہیے اور سونا نکالو اب تھوڑا پیچھے دوڑاتے ہیں فلم میں ایک کردار ایسا ہے جسے کیجی اپ چیپٹر ون میں بھی دکھا گیا ہے اور کیجی اپ چیپٹر ٹو میں بھی فلم کے پترکار صاحب یعنی کی آنند دونوں ہی فلم میں ایک انسان سے بات کرتے ہیں وہ آدمی جو انہیں روکی کا قصہ سناتا ہے کہتا ہے کہ وہ گینگیشٹر نہیں مانسٹر ہے وہ جو قصہ بتاتا ہے کہ کیسے پولیس نے تھانے میں روکی کو بٹھا تو دیا لیکن جب دائیو لیسنس پر نام دیکھا تو پورا آسمان ہلنے لگا وہ ہی کاریکٹر جس نے بتایا تھا کہ کیسے روکی سپلائر کا گن چک کرنے کے لیے تیارہ لوگوں کے پاس اکیلے ہی پب میں گھوز گیا وہی کردار جو کے جب آخر میں آتا ہے آنند اس کے پاس جا کر کہتا ہے کہ تم نے صحیح کہا تھا وہ گینگیشٹر نہیں مانسٹر ہے اب جب یاد آگیا ہے تو یا بھی گوھر کیجئے کہ دونوں ہی چیپٹر میں کہیں بھی اس کردار کو پرسان نیل نے اب ہی تک ایک سپلور نہیں کیا ہے نہیں بتایا ہے کہ وہ کون ہے اور آنند کو کہانی کیوں سنا رہا ہے جب کہ آنند تو خود کے جیب میں ہر پل روکی کے ساتھ تھا اب تھوڑا پھاروڈ کرتے ہیں آتے ہیں کیجئے چیپٹر ٹو پر او سین یاد کیجئے جب سی بی آئی آدھگاری پردان منطری رمکہ سین کے دفتر آ کر پہلی بار رمکہ کو روکی کے بارے میں بتاتا ہے کہتا ہے کہ سب دکھائے جاتا ہے اس کے ایک ہاتھ میں اکبار ہوتا ہے جس کی ہیڈ لائن ہے انڈیا بگیسٹ کریمنل اور دوسرے ہاتھ میں دنیا کی پرتشتر مینگنیز ٹائم ہے جس کے کور پیج پر لکھا ہے جب تک رمکہ کو روکی کے بارے میں پتا چلتا ہے تب تک روکی کہانی تین چار سال بڑھ جاتی ہے روکی نے کیج اپ کو پورا سہر اور انڈری ایریا بنا دیا ہے لیکن جس تین چار سال کو ایک جھٹکے میں پرچان نیل نے چھپا لیا اس میں کیا بار کرتا ہے کیج ایم میں گھس کر روکی پر بڑے نال والی بندوق چن نسان سات ہے لیکن روکی گولی کی بجائے اس کی بی بی کو لگ جاتی ہے یہاں ادھیرہ کے حملے سے پہلے روکی اپنے خاصم خاص کاسم چاچا سے بات کر رہا ہوتا ہے وہ اس سے بتاتے ہیں پتا چار بڑی چیزیں دکھائی گئی ہیں ایک تو KJP Chapter 3 کی فائل ملتی ہے دوسری بات کی CBI کے عدھکاری روکی نے وہاں انڈونیسیا اور امریکہ کے سپ کو بھی بھلایا تھا کیوں بھلایا تھا پتا نہیں تیسری کی ان سب کے بیچ CIA کے عدھکاری روکی کا پر ایکسپریشن اس دوران کچھ ایسے ہیں جیسے وہاں ایسا کو جانتی ہے جو اس نے کسی کو نہیں بتایا ہے وہ ایسے بھی پوشٹ کریڈ سین میں بھی بھارتی وائز سینہ اور تھل سینہ کو پھر حملہ کرتے ہوئے دکھا جاتا ہے روکی کے KJP کے سونے کو ید کسی اور کے گولڈ کے بجنس سے سب سے بڑا خطرہ ہے تو وہ انیت خلیل ہے انیت خلیل نے روکی کی دھمک دیکھ لی ہے لیکن وہ ابھی بھی روکی کے لئے خطرہ ہے ایسے میں روکی کو اگر دنیا پر راج کرنا ہے انڈیا انہی پوری دنیا کا سی بننا ہے موسٹ وانٹڈ بنا کیسے اس نے انیت خلیل کو ختم کیا ان تین چار سال میں کیسے اس نے اپنا سمراج دنیا بھر میں پھلایا دنیا کے سب سے امیر اور سب سے طاقتور انسان بننے کا اس کا ماں کو دیا وادہ کیسے پورا ہوا جو پترکار آنند کو روکی کی بات ساحت کی کہانی سنا کر اسے گینگ شٹر سے مانشٹر بتا رہا ہے رمکہ سین کو ایسا کیا پتا ہے جسے واد چھپا رہی ہے کیوں اس نے آنند کی لکھی کتاب ایل ڈوراڈو کو بیان کر دیا جب کیجیب شٹی جمی دوچ ہو چکا ہے تو پھر رمکہ سین نے پھر وہاں وائی سین اور تھل سین سے حملہ کر وائی کیا رمکہ سین بھی روکی سے کہیں نہ کہیں ملی ہوئی ہے سمندر میں جب روکی اور اس کا سارا سنا ڈوب رہا تھا تب وہاں انڈونیسیا اور امریکہ والے کیا کر رہے تھے روکی امریکی جانچ جنسی CIA کے نسانے پر کیسے آیا اور ان سب سے جب شیئر تھری میں پرسانت نیل ہمیں یہاں بھی بتائیں گے کی کیا روکی کو ہوا ملا جو اس نے بچپن سے چاہیے تھا یعنی دنیا ساتھ ساتھ کار میں یس نے بتایا تھا کہ اب ہی روکی کی جنگی اور اس کی کہانی میں بہت کچھ ہے جو تیسرے پارٹ میں دکھا جائے گا میں نے اور فلم کے نردی سک پرسان نیل نے تیسرے بھاگ کے لئے کافی کچھ سوچا ہے بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم چیپٹر ٹو میں نہیں دکھا پائے اب ہم چیپٹر ٹری میں کریٹ کرنے والے ہیں چکر میں ہم کئی سین کو جلدبازی میں سمیٹ رہے ہیں جس کی وجہ سے فلم کا ایموشنل انگل کم جور پٹ رہا تھا اس لئے دو بھاگ میں باٹ گیا ورطمان میں اپنے دوسرے سپتہ میں کجی ایف آدھی آئی ٹو نے انتر ایسٹر پر نو سو کروڑ روپے سے آدھی کانکڑا پار کر لیا تھا کھون سے لکھی ہوئی کہانی یہ سیہی سے نہیں بڑھے گی اگر آگے بڑھانی ہے تو پھر سے کھون ہی مانگ گی کی جی ایف چیپٹر ٹو دیکھ چکے ہیں تو پرکاس راج کا ڈیالاغ آگ کے جہن میں رچ بس گیا ہوگا یہ سی 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 موجود ہ وقت میں وہ آف ہی جس لے دیس ہی نہیں دنیا بھر میں بات ہو رہی ہے ایس راج مولی کی بہو بھولی کے بات دوسری ایسی فرنچائز جس کے سوکل کا لوگو کو بے سبری سے انتجار تھا یہ سی 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 خلبلی مچھا دی تھی اب جب یہ ساپ ہو چکا ہے کہ KJF 3 آنے والی ہے تو ہر کسی کے من میں یہ سوال ہے کہ کہ روکی کی وال کٹنے والا ہے اور سب سے بڑا سوال کی کی روکی جند ہے ڈائریکٹر پرسان نیل بیتے دس سال سے اپنے دل اور دماغ میں کولار گولڈ فیلڈ کی کہانی لیے گھوم رہے ہیں فلم کے لیڈ ایکٹر ریس نے بھی ساپ سبدوں میں کہا ہے کہ KJF 2 سے بھی ادھک دمدار ہوگی لیکن سوال اٹھتا ہے کہ جب KJF 1 میں ہم نے روکی بھائی کو کولار گولڈ فیلڈ دوپتے ہوئے دیکھ لیا ہے تو آخر KJF 3 میں کیا ہونے والا ہے اب جن لوگوں کے منمی سوال تھا کہ KJF 3 آ رہی ہے یا نہیں اس کا جواب تو مل گیا ہوگا اس پورے معاملے کو سمجھنا ہے تو ہمیں پہلے فلم کے فلیس بیک میں جانا ہوگا سروع کرنا ہوگا ہم نے راجہ کشڑپا بیریہ کو راکی بنتے ہوئے دیکھ لیا ہے یا بھی دیکھ لیا ہے کہ اس کے دماغ میں کیا ہے وہ کیا کرنے والا ہے کوئی نہ تو جانتا ہے اور نہ سون سکتا ہے لیکن راکی ایسے کیسے بنا یا جاننا اس لئے جروری ہے کہ دو باتیں ساپ ہو جائیں گی ایک تو راکی چاہتا کیا ہے اور دوسرا کی راکی کہاں جا کر ختم ہوگا پھلیکس بیک میں گوتے لگائیے اور دو سین یاد کیجئے جب راکی نے بچپن میں اپنی مرتے ہوئی ماں کو وچن دیا تھا کہ ایک دنیا دنیا کا سارا سونا اس کی طاقتور انسان ہوگا آج کل کی بھاس میں کہ تو راکی مام ماش بائ ہے اس کا concept clear ہے اس کی جد ہے کہ ماں نے جو آدھا لیا تھا اور اس نے جو آدھا کیا تھا اس ہر حال میں پورا کرے گا اب پھلیس بیک سوال پوچھا جا رہا ہے اور ہر کر ایک ہی سبد کہتے ہیں دنیا کل ملا کر بات یہ ہے کہ راکی کو دنیا کا سب سے امیر اور سب سے طاقتور انسان بننا ہے اسے دنیا میں وہ انسان بننا ہے جس کے پاس سب سے دوڑاتے ہیں فلم میں ایک کردار ایسا ہے جس کے جب چیپٹر ون میں بھی دکھا گیا ہے اور چیپٹر ٹو میں بھی فلم کے پترکار صاحب یعنی کی آنند دونوں ہی فلموں میں ایک انسان سے نہیں مانسٹر ہے اب جب یاد آ گیا ہے تو یا بھی گوھر کیجئے کہ دونوں ہی چیپٹر میں کہیں بھی اسکردار کو پرسان نیل نے اب تک ایک سپلور نہیں کیا ہے نہیں بتایا ہے کہ وہ کون ہے اور آنند کو کہانی کیوں سنا رہا ہے جب آنند تو خود کے جیب میں ہر پل روکی کے ساتھ تھا اب تھوڑا پھر پھاروڈ کرتے ہیں آتے ہیں کیجئب چیپٹر ٹو پر او سین یاد کیجئے جب سی بی آئی آدھگاری پردان منطری رمکہ سین کے دب ترہا کر پہلی بار رمکہ کو روکی کے بارے میں بتاتا ہے کہتا ہے کہ وہ سب سے بڑا کرمینل ہے سب سے بڑا نیشنل اسیو ہے جس کے جیب کے اوپر سی روکی نے پرائی بیٹ پلین کو بھی اڑھانے کی اجازت کبھی نہیں دی اس کی تصبیر دکھاتا ہے جسے دیکھ رمکہ سین ہل جاتی ہیں اس سین کے ساتھ ایک دس سیکنڈ کا سین اور دکھایا گیا ہے ایک امریکی کو کرسی پر بیٹھا دکھا جاتا ہے اس کے ایک ہاتھ میں اکبار ہوتا ہے جس کی ہیڈ لائن ہے انڈیا بگیسٹ کریمنل اور دوسرے ہاتھ میں دنیا کی پرتیش ٹائم ہے جس کے کور پیج پر لکھا ہے وٹس بگیسٹ کریمنل یعنی جب تک رمکہ کو روکی کے بارے میں پتا چلتا ہے تب تک روکی دنیا کے سولہ دیسوں کا سب سے بڑا منشٹر بن چکا ہے اب وہ وقت یاد کیجے جب روکی دوبارہ ادھیرہ کو گھٹنوں پر لائکر کیجیف اپنے ہاتھ ملے چکا ہے وہ کیجیف نائنٹین ایٹی نائنٹین ایٹی ون سرپ یہ سال کے آکڑے دیکھتے ہیں کہانی تین چار سال بڑھ جاتی ہے روکی نے کیجیف کو پورا سہر اور انڈریسٹر ایریا بنا دیا ہے لیکن جس تین چار سال کو ایک جھٹکے میں پرچان نیل نے چھپا لیا اس میں کیا ہوا تھا کیونکہ اس کے بعد ہی رمکہ سین کی انٹری ہوتی ہے اس کے بعد ہی پتہ چلتا ہے کہ روکی سولہ دیسوں کا مجرم ہے کیجیف تین کی کہانی سب سے اہم حصہ یہی رہنے والا ہے اب آتے ہوں سین پر جہاں ادھیرہ اپنا آخری وار کرتا ہے کیجیف میں روکی کہتا ہے کب تک پرانے طریقوں سے کام کریں گے نئی ٹکنیلوجی والی مسین لاؤ کاسم کہتا ہے کہ مسین نہیں مل رہی ہے روکی کہتا ہے تو امریکہ سے لے آؤ فلم میں قائدے سے پہلا موقع ہے جب روکی کے موہ سے امریکہ سنائی دیتا ہے اب آئیے بھارتی ادھکاریوں کو ہی فیکس نہیں بھیجا تھا اس نے امریکہ اور انڈونیسیا کے ٹٹرسکو کو بھی فیکس بھیج کر وہاں بلائے تھا بھارتی جہاز سے ہوئی بمباری میں روکی کو سمندر میں سونا سے ڈوپتے بھی دکھائی جاتا ہے لیکن کیا روکی مر سکتا سائد نہیں کیونکہ روکی کا کریکٹر ایسا ہے جہاں سب کی سوچ ختم ہوتی ہے روکی کی وہ سوچ شروع ہوتی ہے اب پوشٹ کریڈٹ سین پر آئیے KGF 2 کے ختم ہونے کے بعد چار بڑی چیزیں دکھائی گئی ہیں دوسری بات کی سی بی آئی کے آدھ روکی رمکا سین کو بتاتے ہیں کہ روکی نے وہاں انڈونیسیا اور امریکہ کے شب کو بھی بلایا تھا کیوں بلایا تھا پتہ نہیں تیسری کی ان سب کے بیچ CIA کے دکھاری رمکا سین کے پاس آتے ہیں کیونکہ روکی امریکہ کا بھی سب سے بڑا مجرم ہے وہاں وہاں کیسے سین میں بھی بھارتی وائز سین اور تھل سین کو پھر سین کرتے ہوئے دکھائے جاتا ہے رمکا سین کو حملے کے کاجزات پر سائن کرتے ہوئے دکھائے گیا ہے جبکہ کی جیب شیٹی تو مسائل حملوں سے جمی دوج ہے پھر رمکا ایسا کیا ہے جو چھپا رہی ہے اور ایک بات انعیت خلیل بھی ابھی جندہ ہے روکی کے سونے کو ید کسی اور کے گولڈ کے بجنس سے سب سے بڑا خطرہ ہے تو وہ انعیت خلیل ہے انعیت خلیل نے روکی کی دھمک دیکھ لی ہے لیکن وہ ابھی بھی روکی کے لیے خطرہ ہے ایسے میں روکی کو اگر دنیا پر راج کرنا ہے انڈیا انہی پوری دنیا کا سی او بن ہے تو اسے انعیت خلیل کے سونے دھندے کو بھی ٹھپ کرنا ہوگا کل ملاکر اس پورے فلیس بیک اور فرش پھاروڑ کی ضرورت اس لیے تھی کہ آپ یا سمجھ سکے کی اجیب چپٹر 3 کی کہانی کے لیے پر چان نیل کے پاس اب بہت سارا مسالہ ہے مثلا روکی کیسے سولہ دیش کے لئے موسٹ وانٹڈ بنا کیسے اس نے انعیت خلیل کو ختم کیا ان تین چار سال میں کیسے اس نے اپنا سمراج دنیا بھر میں پھل دنیا کے چھپا رہی ہے کیوں اس نے آنند کی لکھی کتاب ایل ڈوراڈو کو بین کر دیا جب کیجیب شٹی جمی دوچ ہو چکا ہے تو پھر رمکہ سین نے پھر وہاں وائی سینہ اور تھل سینہ سے حملہ کر وائی کیا رمکہ سین بھی روکی سے کہیں نہ ملی ہوئی ہے سمندر میں جب روکی اور اس کا سارا سنا ڈوب رہا تھا تب وہاں انڈونیسیا اور امریکہ والے کیا کر رہے تھے روکی امریکی جانچ جنسی CIA کے نسانے پر کہ سے آیا اور ان سب سے کے جنگی پرسانت نیل ہمیں یہاں بھی بتائیں کہ کیا روکی کو ہوا ملا جو اس نے بچپن سے چاہیے تھا یعنی کی دنیا ساتھ ساتھ کار میں یہ نے بتایا تھا کہ اب ہی بھی روکی کی جنگی اور اس کی کہانی میں بہت کچھ ہے جو تیسرے پارٹ میں دکھا جائے گا میں نے اور فلم کے نردیسک پرسانت نیل نے تیسرے فلم کی کہانی کو کیول ایک بھاگ میں بتانے کا سوچ تھا لیکن بیچ پروڈکشن میں پرسانت نے اسے دو حصو میں توڑنے کا فیصلہ کیا پروڈکشن کے دوران پرسانت کو اس بات کا حساس ہو گیا تھا کہ ایک پر نو سو کروڑ روپے سے آدھ کانکڑا پار کر لیا تھا کھون سے لکھی ہوئی کہانی یہ سیہی سے نہیں بڑھے گی اگر آگے بڑھانی ہے تو پھر سے کھون ہی مانگ گی کیجی اپ چیپٹر ٹو دیکھ چکے ہیں تو پرکاس راج کا ایسی پرنچائز جس کے سویکل سوال کی کیا کرشوڑ اپا بیریہ یعنی کی روکی جندہ ہے ڈائریکٹر پرسان نیل بیتے دس سال سے اپنے دل اور دماغ میں کھولار گولڈ فیلڈ کی کہانی لیے گھوم رہے ہیں فلم کے لیڈ ایکٹر ریس نے بھی ساب سوڑ میں کہا کہ کی کی کہانی اور بنتے دیکھ لیا ہے کی جیب چپٹر ٹو میں ان کا پاگل پن آدھی رہی موت کی جیب کو مسائل کے حملوں سے جمی دوت ہوتے ہوئے اور روکی کو بی سمندر میں سارا سنہ لے دوپتے ہوئے دیکھ لیا ہے تو آخر کی چپٹر ٹری میں کی ہونے والا ہے اب جن لوگوں کے من میں سوال تھا کہ چپٹر ٹری آ رہی ہے یا نہیں اس کا جواب تو مل گیا ہوگا اس پورے معاملے کو سمجھنا ہے تو ہمیں پہلے فلم کے فلیس بیک میں جانا ہوگا ہم نے راجہ کر بیریا کو روکی بنتے ہوئے دیکھ لیا ہے یا بھی دیکھ لیا ہے کہ اس کے دماغ میں کیا ہے وہ کیا کرنے والا ہے کوئی نہ تو جانتا ہے اور نہ سون سکتا ہے لیکن روکی ایسے کیسے بنا یا جاننا اس لئے جروری ہے کہ اس سے جھولی ملا کر رکھ دے گا اور دوسرا جب ما نے روکی سے وعدہ لیا تھا کہا تھا میں نہیں جانتی تو کیسے جیے گا کیا کرے گا لیکن اتنا جانتی ہوں کہ جب مرے گا تو دنیا کا سب سے امیر آدمی اور سب سے طاقتور انسان ہوگا آج کل کی بھاس میں کہتو راکی مماز بھائی ہے اس کا کانسپٹ کلیر ہے اس پتا ہے کہ اس کیا چاہیے اس کی جد ہے کہ ما نے جو آدھا لیا تھا اور اس نے جو آدھا کیا تھا اس ہر حال میں پورا کرے گا اب پھلیس بیک کا ایک اور جھٹکا لیتے ہیں بچپن سے راکی سے ایک سوال پوچھا جا رہا ہے اور ہر باروہ اس کا ایک ہی جواب سمجھ گیا تھا کہ دنیا کو نچانا ہے تو اس سنہری چمک دینی ہوگی جسے دیکھ کر آنکھیں چوندھی آ جائیں تب ہی تو مجبوروں کا مسیحہ بننے کے بعد بھی کیجی اپ ٹو میں اس کی ایک ہی جت تھی کام نہیں رکنا چاہیے اور سونا نکالو اب تھوڑا پلیس بناتا ہے کہتا ہے کہ وہ گینگیشٹر نہیں مانسٹر ہے وہی جو قصہ بتاتا ہے کہ کیسے پلیس نے تھانے میں راکی کو بٹھا تو دیا لیکن جب آسمان ہلنے لگا وہی کاریکٹر جس نے بتایا تھا کہ کیسے راکی سپلائر کا گن چک کرنے کے لیے تیارہ لوگوں کے پاس بھی گوھر کیجے کہ دونوں ہی چپٹر میں کہیں بھی اس کردار کو پرسان نیل نے ابھی تک ایکس پلور نہیں کیا ہے نہیں بتایا ہے کہ وہ آنند کو کہانی کیوں سنا رہا ہے جب آنند تو خود کے جیب میں ہر پل راکی کے ساتھ تھا آتے ہیں کہ جیب چپٹر ٹو ہے جس کے جیب کے اوپر سے راکی نے پرائی پلین کو اڑھانے کی اجازت کبھی نہیں دی اس کی تصبیر دکھاتا ہے جسے دیکھ رمکہ سین ہل جاتی ہیں اس سین کے ساتھ ہی ایک دس سکنڈ کا سین اور دکھا جاتا ہے اس کے ایک ہاتھ میں اکبار ہوتا ہے جس کی ہیڈ لائن ہے اور دوسرے ہاتھ میں دنیا کی پرتیش مینج ٹائم ہے جس کے کور پیج پر لکھا ہے یعنی جب تک رمکہ کو روکی کے بارے میں پتا چلتا ہے تب تک روکی دنیا کے سولہ دیسوں کا سب سے بڑا منشٹر بن چکا ہے اب وقت یاد کیجئے جب روکی دوبارہ آدھیرہ کو گھٹنوں پر لائکر کیجئے اپنے ہاتھ ملے چکا ہے وہ کیجئے جو ان ساتھیوں کی لاس بھی لے آتا ہے جو آؤٹ پوشٹ پر آدھیرہ کو لوگوں کے ہاتھیں مارے گئے تھے فرمان کی ماں دعا دیتی ہے کہ تجھے آپ کو ہی نہیں روک سکتا کیجئے میں جم کر کھدائی کا کام شروع ہوتا ہے ہم 1979 1980 1981 صرف یہ سال کے آقڑے دیکھتے ہیں کہانی 3-4 سال بڑھ جاتی ہے روکی نے کیجئے کو پورا سہر اور انڈری ایریا بنا دیا ہے لیکن جس 3-4 سال کو ایک جھٹکے میں پرچان نیل نے چھپا لیا اس میں کیا ہوا تھا کیونکہ اس کے بعد ہی رمیکہ سین کی انٹری ہوتی ہے اس کے بعد ہی پتہ روکی کہتا ہے کب تک پرانے طریقوں سے کام کریں گے نئی ٹکنیلوجی والی مسین لاؤ کاسم کہتا ہے کہ مسین یں نہیں مل رہی ہیں روکی کہتا ہے تو امریکہ سے لیا آؤ فلم میں قائدے سیاہ پہلا موقع ہے جب روکی کے موہ سے امریکہ سنائی دیتا ہے اب آئیے فلم کے آخری سن پر آتے ہیں روکی جہاز میں کیجیب کا سارا گولڈ بھر کر سمندر میں ہے جان بجھ کر اس نے ایسی جگہ چنی ہے جہاں سارا سونا اور خدرہ کی 20,000 پھٹ کی گہرائی کے اوپر ہے یہاں ہمیں دو باتیں پتا چلتی ہیں پہلے کی روکی نے صرف بھارتی ادھکاری کو ہی فیکس نہیں بھیجا تھا اس نے امریکہ اور انڈونیسیا کے ٹٹرسکو کو بھی فیکس بھیج بھیج بھلائی تھا بھارتی جہاز سے ہوئی بمباری میں روکی کو سمندر میں سونا سا ڈوپتے بھی دکھائی جاتا ہے لیکن کیا روکی مر سکتا ہے سائد نہیں کیونکہ روکی کا کریکٹر ایسا ہے جہاں سب کی سوچ ختم ہوتی ہے روکی کی وہ ہی سوچ شروع ہوتی ہے اب پوشٹ کریڈٹ سین پر آئیے کیجی اپ ٹو کے ختم ہونے کے بات چار بڑی چیزیں دکھائی گئی ہیں دوسری بات کی سی CIA کے ادھکاری رمکہ سین کے پاس آتے ہیں اور روکی کا پرتیار مانگتے ہیں کیونکہ روکی امریکہ کا بھی سب سے بڑا مجرم ہے وہ وہاں کیسے مجرم بنا یا بھی نہیں بتا گیا ہے چوتھی اور آخری بات رمکہ سین کے چہرے کے ایکسپریشن اس دوران کچھ ایسے ہیں جیسے وہ ایسا کو جانتی ہے جو اس نے کسی کو نہیں بتایا ہے وہ ایسے بھی پوشٹ کریڈ سین میں بھی بھارتی وائز سین اور تھل سین کو پھر سین کرتے ہوئے دکھائی جاتا ہے رمکہ سین کو حملے کے کاجز کے سونے کو ید کسی اور کے گولڈ کے بجنس سے سب سے بڑا خطرہ ہے تو وہ انایت خلیل ہے انایت خلیل نے روکی کی دھمک دیکھ لی ہے لیکن وہ ابھی بھی روکی کے لئے خطرہ ہے ایسے میں روکی کو اگر دنیا پر راج کرنا ہے انڈیا انہی پوری دنیا کا سیو بننا ہے تو اسے انایت خلیل کے سونے کے دھندے کو بھی ٹھپ کرنا ہوگا کل ملاکر اس پورے فلیس بیک اور فرش پھاروڑ کی ضرورت اس لئے تھی کہ آپ سمجھ سکے کہ کی بہت سارا مسالہ ہے مسئلن روکی کیسے سولہ دیش کے لئے موسٹ وانٹڈ بنا کیسے اس نے انہیت خلیل کو ختم کیا ان تین چار سال میں کیسے اس نے اپنا سمراج دنیا بھر میں پھل آیا دنیا کے سب سے امیر اور سب سے طاقتور انسان بننے کا اس کا ماں ڈورادو کو بین کر دیا جب کیجیب شٹی جمی دوچ ہو چکا ہے تو پھر رمکہ سین نے پھر وہاں وائی سینہ اور تھل سینہ سے حملہ کر وائی کیا رمکہ سین بھی روکی سے کہیں نہ ملی ہوئی ہے سمندر میں جب روکی اور اس کا سارا سنا ڈوب رہا تھا تب وہاں انڈونیسیا اور امریکہ والے کیا کر رہے تھے روکی امریکی جانچ جنسی سی آئی اے کے نسانے پر کیسے آیا اور ان سب سے کے جب شٹر تھیری میں پرسانت نیل ہمیں یہاں بھی بتائیں گے کی کیا روکی کو ہوا ہملا جو اس نے بچپن سے چاہیے چیپلیٹ ٹو میں نہیں دکھا پائے اب ہم انہیں چیپلیٹ تھیری میں کرنے والے ہیں حالان کی یہ صرف ایک رف آئیڈیا ہے یہ نے بتایا کہ پرسان نیل نے پہلے اس فلم کی کہانی کو ایک گیا ورطمان میں اپنے دوسرے سبتہ میں KGF آدھی آئی ٹو نے انترہ ایسٹر پر نو سو کروڑ روپے سے آدھی کانکڑا پار کر لیا تھا خون سے لکھی ہوئی کہانی یہ سیہی سے نہیں بڑھے گی اگر آگے بڑھانی ہے تو پھر سے خون ہی مانگے گی جی ہے جس کے سوکل کا لوگ کو بے سبری سے انتجار تھا یہ سی سٹار KGF ٹو ریلیج ہوئی تو جیسے باکس آفیس پر تیرہ دنوں میں آف ورڈ وائیڈ 926 کروڑ روپے سے آدھی کی کمائی کر چکی تھی لیکن اسی کے ساتھ ہر کسی کو انتجار اور سب سے بڑا سوال کی کی کر سوال بیریا یعنی کی رو کی جندہ ہے ڈائریکٹر پرسان نیل بیتے دس سال سے اپنے دل اور دماغ میں کولار گولڈ فیلڈ کی کہانی لیے گھوم رہے ہیں فلم کے لیڈ ایکٹر ریس نے بھی ساب سوال میں کہا کہا بنتے دیکھ لیا ہے کیجیب چپٹر ٹو میں ان کا پاگل پن آدھی را کے موت کیجیب کو مسائل کے حملوں سے جمی دوت ہوتے ہوئے اور راکی کو بی سمندر میں سارا سنہ لے دوپتے ہوئے دیکھ لیا ہے تو آخر کیجیب چپٹر ٹری میں کیا ہونے والا ہے اب جن لوگوں کے منمی سوال تھا کی چپٹر ٹری آرہی ہے یا نہیں اس کا جواب تو مل گیا ہوگا اس پورے معاملے کو سمجھنا ہے تو ہمیں پہلے فلم کے فریس بیک میں جانا ہوگا ہم نے راجہ کشڑپا بیریہ کو راکی بنتے ہوئے دیکھ لیا ہے یا راکی چاہتا کیا ہے اور دوسرا کی راکی کہاں جا کر ختم ہوگا فلیکس بیک میں گوتے لگائیے اور دو سین یاد کیجئے جب راکی نے بچپن میں اپنی مرتے ہوئی ماں کو وچن دیا تھا اور دوسرا جب ماں نے راکی سے وعدہ لیا تھا کہا تھا میں نہیں بائے ہے اس کا کانسپٹ کلیر ہے اس پتا ہے کہ اس کیا چاہیے اس کی جد ہے کہ ماں نے جوا دا لیا تھا اور اس نے جوا دا کیا تھا اس ہر حال میں پورا کرے گا اب پھلیس بیک ایک اور جھٹکا لیتے ہیں بچپن سے ہی راکی سے ایک سوال پوچھا جا رہا ہے اور ہر باروہ اس کا ایک ہی جواب دیتا ہے جب بھی کی جیپ ٹو میں گولی لگنے کی بات وہ بستر پر ہوتا ہے سوال کی کی چاہیے تیرے کو روکی کی آنکھوں میں گھمرتے کالے بادل جد کی چیخ میں بدل کر ایک ہی سبد کہتے ہیں دنیا کھل ملا کر بات یہ کہ روکی کو دنیا کا سب سے امیر اور سب سے طاقتور انسان بننا ہے اسے دنیا میں وہ انسان بننا ہے جس کے پاس سب سے زیادہ سونا ہے کیونکہ ماسوم عمر میں ہی سمجھ گیا تھا کہ دنیا کو نچانا ہے تو اسے سنہری چمک دینی ہوگی جسے دیکھ کر آنکھیں چوندھی آ جائیں تب ہی تو مجبوروں کا مسیحہ بننے کے بعد بھی کیجی اپ ٹو میں اس کی ایک ہی جت تھی کام نہیں رکنا چاہیے اور سونا نکالو اب تھوڑا پلیس بیک کو تیجی سے آگے پیچھے دوڑاتے ہیں فلم میں ایک گینگیشٹر نہیں مانسٹر ہے وہی جو قصہ بتاتا ہے کی کیسے پلیس نے تھانے میں راکی کو بٹھا تو دیا لیکن جب دائیونگ لیسنس پر نام دیکھا تو پورا آسمان ہلنے لگا وہی کاریکٹر جس نے بتایا تھا کی کیسے راکی سپلائر کا گنش چک کرنے کے لیے تیارہ لوگوں کے پاس اکیلے ہی پب میں گھوز گیا وہی کردار جو کے جب ٹو کے آخر میں آتا ہے آنند اس کے پاس کہتا کہ تم نے صحیح کہا تھا وہ گینگیشٹر نہیں مانسٹر ہے اب جب یاد آگیا ہے تو یا بھی گوھر کیجے کے دونوں ہی چیپٹر کرتے ہیں آتے ہیں کیجیپ چیپٹر ٹو پر او سین یاد کیجئے جب سی بی آئی آدھگاری پردھان منطری رمکہ سین کے دفتر آ کر پہلی بار رمکہ کو روکی کے بارے میں بتاتا ہے کہتا ہے کہ وہ سب سے بڑا کریمنل ہے سب سے بڑا نیشنل اسیو ہے جس اکبار ہوتا ہے جس کی ہیڈ لائن ہے انڈیا بگیسٹ کریمنل اور دوسرے ہاتھ میں دنیا کی پرتیش ٹائم ہے جس کے کور پیج پر لکھا ہے what بگیسٹ کریمنل یعنی جب تک رمکہ کو روکی کے بارے میں پتا چلتا ہے تب تک روکی دنیا کے 16 دیسوں کا سب سے بڑا منشٹر بن چکا ہے اب وہ وقت یاد کی جب روکی دوبارہ آدھیرہ کو گھٹنوں پر لائکر کیج اپنے ہاتھ ملے چکا ہے وہ کیج جو ان ساتھیوں کی لاس بھی لے آتا ہے جو آؤٹ پوشٹ پر آدھیرہ کو لوگوں کے ہاتھیں مارے گئے تھے فرمان کی ما دعا دیتی ہے کہ تجھے آپ کو نہیں روک سکتا کیج اپ میں جم کر کھدائی کا کام شروع ہوتا ہے ہم 1979 1980 1981 سرپ یہ سال کے آکڑے دیکھتے ہیں کہانی 3-4 سال بڑھ جاتی ہے روکی نے کیج اپ کو پورا سہر اور انڈرسٹرل ایریا بنا دیا ہے لیکن جس 3-4 سال کو ایک جھٹکے میں پرچان نیل نے چھپا لیا اس میں کیا ہوا تھا کیونکہ اس کے بعد ہی رمکہ سین کی انٹری ہوتی ہے اس کے بعد ہی پتہ چلتا ہے کہ روکی 16 دیسوں کا مجرم ہے کیج اپ 3 کی کہانی کے اہم حصہ خاص 20,000 پھٹ کی گہرائی کے اوپر ہے یہاں ہمیں دو باتیں پتہ چلتی ہیں پہلے کی روکی نے صرف بھارتی عدکاری کو ہی فیکس نہیں بھیجا تھا اس نے امریکہ اور انڈونیسیا کے ٹٹرسکو کو بھی فیکس بھیج کر وہاں بلائی تھا بھارتی جہاز سے ہوئی بمباری آئیے KGF 2 کے ختم ہونے کے بعد پوشٹ کریڈ سین میں چار بڑی چیزیں دکھائی گئی ہیں دوسری بات کی سی بی آئی کے عدھکاری روکی نے وہاں انڈونیسیا اور امریکہ کے سپ کو بھی بلائی تھا کیوں بلائی تھا پتہ نہیں تیسری کی ان سب کے بیچ CIA کے عدی رمکہ سین کے پاس آتے ہیں اور روکی کا پرتیار مانگتے ہیں کیونکہ روکی امریکہ کا بھی سب سے بڑا مجرم ہے وہاں کیسے مجرم بنا یا بھی نہیں بتا گیا ہے چوتھی اور آخری بات رمکہ سین کے چہرے کے ایکسپریشن اس دوران کچھ ایسے ہیں جیسے وہاں ایسا کو جانتی ہے جو اس نے کسی کو نہیں بتا ہے وہ ایسے بھی پوشٹ کریڈ سین میں بھی بھارتی وائز سین اور تھل سین کو پھر سین دکھا جاتا ہے رمکہ سین کو حملے کے کاجز پر سائن کرتے دکھائے گیا ہے جبکی کیجیب شٹی تو مسائل حملوں سے جمی دوج ہے پھر رمکہ ایسا کیا ہے جو چھپا رہی ہے اور ایک بات انائیت خلیل بھی ابھی جندہ ہے روکی کے کاجیب کے سونے کو ید کسی اور کے گولڈ کے بجنس سے سب سے بڑا خطرہ ہے تو انائیت خلیل ہے انائیت خلیل فلیس بیک اور فرش پھاروڑ کی ضرورت اس لئے تھی کہ آپ یا سمجھ سکے کہ کیجیب چپٹر 3 کی کہانی کے لئے پرشان نیل کے پاس ابھی بہت سارا مسائلہ ہے مثلا روکی کیسے سولہ دیش کے لئے موسٹ وانٹڈ بنا کیسے اس نے انائیت خلیل کو ختم کیا موسٹر بتا رہا ہے رمکہ سین کو ایسا کیا پتا ہے جسے وات چھپا رہی ہے کیوں اس نے آنندے کی لکھی کتاب ایل ڈورادو کو بین کر دیا جلا دیا جب کیجیب شٹی جمی دوچ ہو چکا ہے تو پھر رمکہ سین نے پھر وہاں وائی سینہ اور سینہ سے حملہ کروایا کیا رمکہ سین بھی روکی سے کہیں نہ کہیں ملی ہوئی ہے سمندر میں جب روکی اور اس کا سارا سنا ڈوب رہا تھا تب وہاں انڈونیسیا اور امریکہ والے کیا کر رہے تھے روکی امریکی جانچ جنسی سی آئی اے کے نسانے پر کیسے آیا اور ان سب سے کے جب شیئر 3 میں پر سانت نیل ہمیں یہاں بھی بتائیں گے کی کیا روکی کو ہوا ملا جو اس نے بچپن سے چاہیے تھا یعنی کی دنیا ساتھ ساتھ کی پرشان نیل نے پہلے اس فلم کی کہانی کو کیول ایک بھاگ میں بتانے کا سوچا تھا لیکن بیچ پروڈکشن میں پرشان نے اسے دو حصو میں توڑنے کا فیصلہ کیا پروڈکشن کے دوران پرشان کو اس بات کا حساس ہو گیا تھا کہ ایک بھاگ بنانے کے چکر میں ہم کئی سین کو جلدبازی میں سمیٹ رہے ہیں جس کی وجہ سے فلم کا ایموشن اینگل کم جور پٹ رہا تھا اس لئے اسے دو بھاگ وں میں بات گیا ورطمان میں اپنے دوسرے سپتہ میں کیجی ایف آدھیائی ٹو نے انتر ایسٹر پر نو سو کروڑ روپے سے آدھی کانکڑا پار کر لیا تھا کھون سے لکھی ہوئی کہانی یہ سیہی سے نہیں بڑھے گی اگر آگے بڑھانی ہے تو پھر سے کھون ہی مانگ گی کیجی اپ چیپٹر ٹو دیکھ چکے ہیں تو پرکاس راج کا ڈیالاغ آگ کے جہن میں رچ بس گیا باکس آفیس پر تیرہ دنوں میں آف ورڈ وائیڈ 926 کروڑ روپے سے آدھی کی کمائی کر چکی تھی لیکن اسی کے ساتھ ہر کسی کو انتظار تھا KGF چیپٹر ٹری کا KGF ٹو کے پویسٹ کریڈٹ سین نے کھل بھلی مچا دی تھی اب جب یہ ساپ ہو چکا ہے کہ KGF ٹری آنے والی ہے تو ہر کسی کے من میں یہ سوال ہے کہ 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 ہوگا اب روکی کی وال کٹنے والا ہے اور سب سے بڑا سوال کی 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 روکی جند ہے ڈائریکٹر پرسان نیل بیتے دس سال سے اپنے دل اور دماغ میں کولار گولڈ فیلڈ کی کہانی لیے گھوم رہے ہیں فلم کے لیڈ ایکٹر ریس نے بھی ساب سو دو میں کہا ہے کہ KGF 2 سے بھی ادھک دندار ہوگی ہائی آگ 10 ایکشن سکوینس ہوں گے لیکن سوال اٹھتا ہے کہ جب KGF 1 میں ہم نے روکی بھائی کو 3 میں کیا ہونے والا ہے اب جن لوگوں کے منمیہ سوال تھا کہ KGF 3 آ رہی ہے یا نہیں اس کا جواب تو مل گیا ہوگا اس پورے معاملے کو سمجھنا ہے تو ہمیں پہلے فلم کے فریس بیک میں جانا ہوگا ہم نے راجہ کشڑپا بیریہ کو روکی بنتے ہوئے دیکھ لیا ہے یا بھی دیکھ لیا ہے کہ اس کے دماغ میں کیا ہے وہ کیا کرنے والا ہے کوئی نہ تو جانتا ہے اور نہ ہی سون سکتا ہے لیکن روکی ایسے کیسے بنا یا جاننا اس لئے جروری ہے کہ اس سے دو باتیں ساپ ہو جائیں گی ایک تو روکی چاہتا کیا ہے اور دوسرا کی روکی کہاں جا کر ختم ہوگا پھلیکس بیک میں گوتے لگائیے اور دو سین یاد کیجئے جب روکی نے بچپن میں اپنی مرتے ہوئی ماں کو وچن دیا تھا کہ ایک دنیا دنیا کا سارا سونا اس کی طاقتور انسان ہوگا آج کل کی بھاس میں کہ تو روکی مام ماش بائی ہے اس کا کانسپٹ کلیر ہے اس پتا ہے کہ اس کیا چاہیے اس کی جد ہے کہ ماں نے جو آدھا لیا تھا اور اس نے جو آدھا کیا تھا اس ہر حال میں پورا کرے گا اب پھلیس بیک کا ایک اور جھٹکا لیتے ہیں بچپن سے روکی سے ایک سوال پوچھا جا رہا ہے اور ہر باروہ اس کا ایک ہی جواب دیتا ہے جب بھی کی جیپ ٹو میں گولی لگنے کی بات بستر پر ہوتا ہے سوال کی کیا چاہیے تیرے کو روکی کی آنکھوں میں گھمرتے کالے بادل جد کی چیخ میں بدل کر ایک ہی سبد کہتے ہیں دنیا کھل ملا کر بات یہ آئے کہ روکی کو دنیا کا سب سے امیر اور سب سے طاقتور انسان بننا ہے اسے دنیا میں وہ انسان دونوں ہی فلموں میں ایک انسان سے بات کرتے ہیں وہ آدمی جو انہیں روکی کا قصہ سناتا ہے کہتا ہے کہ وہ گینگیشٹر نہیں مانسٹر ہے وہ ہی جو قصہ بتاتا ہے کہ کیسے پولیس نے تھانے میں روکی کو بٹھا تو دیا لیکن جب دائیونگ لائسنس پر نام دیکھا رہا ہے جب کی آنند تو خود کی جیب میں ہر پل روکی کے ساتھ تھا اب تھوڑا فرش پھاروڑ کرتے ہیں آتے ہیں کی جیب چیپ ٹو پر او سین یاد کی جب سی بی آئی آدھگاری پردھان منتری رمکہ سین کے دفترہ کر پہلی بار رمکہ کو روکی کے جاتی ہیں اس سین کے ساتھ ہی ایک دس سیکنڈ کا سین اور دکھا گیا ہے ایک امریکی کو کرسی پر بیٹھا دکھا جاتا ہے اس کے ایک ہاتھ میں اکبار ہوتا ہے جس کی ہیڈ لائن ہے اور دوسرے ہاتھ میں دنیا کی پرتیش ٹائم ہے جس کے کور پیج پر لکھا ہے what's biggest criminal یعنی جب تک رمکہ کو روکی کے بارے میں پتا چلتا ہے تب تک روکی دنیا کے سولہ دیسوں کا سب سے بڑا منشٹر بن چکا ہے اب وہ وقت یاد کی جب روکی دوبارہ ادھیرہ کو گھٹنوں پر لائکر KGF اپنے ہاتھ میں لے جو آؤٹ پوشٹ پر ادھیرہ کو لوگوں کے ہاتھ مارے گئے تھے فرمان کی ما دعا دیتی ہے کہ تجھے آپ کوئی نہیں روک سکتا KGF میں جم کر کھدائی کا کام شروع ہوتا ہے ہم 1979 1980 1981 صرف یہ سال کے آکڑے دیکھتے ہیں کہانی 3-4 سال بڑھ رمیکہ سین کی انٹری ہوتی ہے اس کے بعد ہی پتہ چلتا ہے کہ 16 دیسوں کا مجرم ہے KGF 3-3 کی کہانی کا سب سے اہم حصہ یہ ہی رہنے والا ہے اب آتے ہوں سین پر جہاں ادھیرہ اپنا آخری وار کرتا ہے KGF میں گھسکر روکی پر بڑے نالوالی طریقوں سے کام کریں گے نئی ٹکنیلوجی والی مسین لاؤ کاسم کہتے ہیں کہ مسین نہیں مل رہی ہے روکی کہتا ہے تو امریکہ سے لے آؤ فلم میں قائدے سیاہ پہلا موقع ہے جب روکی کے موہ سے امریکہ سنائی دیتا ہے اب آئیے فلم کے آخری سن پر آتے ہیں روکی جہاز میں کے جیب کا سارا گولڈ بھر کر سمندر میں ہے جان بجھ کر اس نے ایسی جگہ چنی ہے جہاں سارا سونا اور خدرہ کی 20,000 پھٹ کی گہرائی کے اوپر ہے یہاں ہمیں دو باتیں پتا چلتی ہیں پہلے کی روکی نے صرف بھارتی عدھکاریوں ایسا ہے کہ جہاں سب کی سوچ ختم ہوتی ہے روکی کی وہ ہی سوچ شروع ہوتی ہے اب پوشٹ کریڈٹ سین پر آئیے KGF 2 کے ختم ہونے کے بات چار بڑی چیزیں دکھائی گئی ہیں دوسری بات کی CBI کے عدھکاری رمکہ سین کو بتاتے ہیں کہ روکی نے وہاں انڈونیسیا اور امریکہ کے سب کو بھی بھلایا تھا کیوں بھلایا تھا پتہ نہیں تیسری کی ان سب کے بیچ CIA کے ادھکاری رمکہ سین کے پاس آتے ہیں کیونکہ روکی امریکہ کا بھی سب سے بڑا مجرم ہے وہاں کیسے مجرم بنا یا بھی نہیں بتا گیا ہے چوتھی اور آخری بات رمکہ سین کے چہرے کے ایکسپریشن اس دوران کچھ ایسے ہیں جیسے وہاں ایسا کو جانتی ہے جو اس نے کسی کو نہیں بتایا ہے وہ ایسے بھی پوشٹ کریڈ سین میں بھی بھارتی وائز سینہ اور تھل سینہ کو پھر حملہ کرتے ہوئے دکھائے جاتا ہے رمکہ سین کو حملے کے کاغجات پر سائن کرتے دکھائے گیا ہے جبکہ کیجیب شٹی تو مسائل حملوں سے جمی دوج ہے پھر رمکہ ایسا کیا ہے جو چھپا رہی ہے اور ایک بات انعیت خلیل بھی ابھی جندہ ہے روکی کے کیجیب کے سونے کو ید کسی اور کے گولڈ کے بجنس سے سب سے بڑا خطرہ ہے تو وہ انعیت خلیل ہے انعیت خلیل نے روکی کی دھمک دیکھ لی ہے لیکن وہ ابھی بھی روکی کے لئے خطرہ ہے ایسے میں روکی کو اگر دنیا پر راج کرنا ہے انڈیا انہی پوری دنیا کا سیو بننا ہے تو اسے انعیت خلیل کے سونے کے دھندے کو بھی ٹھپ کرنا ہوگا کل ملاکر اس پورے فلیس بیک اور پھر پھار اور کی جرورت اس لئے تھی کہ آپ یا سمجھ سکے کہ کہ جیف چیپٹر 3 کی کہانی کے لئے پرشاند نیل کے پاس اب بہت بہت سارا مسالہ ہے مثلا روکی کیسے سولہ دیش کیلئے most wanted بنا کیسے اس نے انعیت خلیل کو ختم کیا ان تین چار سال میں کیسے اس نے اپنا سمراج دنیا بھر میں پھل دنیا کے سب سے امیر اور سب سے طاقتور انسان بننے کا اس کا ماں کو دیا وادہ کیسے پورا کو بین کر دیا جلا دیا جب کیجیب شٹی جمی دوچ ہو چکا ہے تو پھر رمکہ سین نے پھر وہاں وائی سین اور تھل سین سے حملہ کر وائی کیا رمکہ سین بھی روکی سے کہیں نہ کہیں ملی ہوئی ہے سمندر میں جب روکی اور اس کا سارا سنا ڈوب رہا یعنی کی دنیا ساتھ 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 کار میں یس نے بتایا تھا کہ اب بھی روکی کی جنگی اور اس کی کہانی میں بہت کچھ ہے جو تیسرے پارٹ میں دکھا جائے گا میں نے اور فلم کے نردیسک پرشان نیل نے تیسرے بھاگ کے لئے کافی کچھ سوچا ہے بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم چیپلیٹ ٹو میں نہیں دکھا پائے اب ہم چیپلیٹ ٹری میں کرنے والے ہیں حالان یہ صرف ایک رف آئیڈیا ہے اس نے بتایا کہ پرشان نیل نے پہلے اس فلم کی کہانی کو ایک بھاگ میں بتانے کا سوچا تھا لیکن بیچ پرشان پرشان اینگل کم جور پٹ رہا تھا اس لئے اس دو بھاگ میں باٹ گیا ورطمان میں اپنے دوسرے سپتہ میں کیجی ایف آدھی آئیت ٹو نے انترہ ایسٹر پر نو سو کروڑ روپے سے آدھ کانکڑا پار کر لیا تھا خون سے لکھی ہوئی کہانی یہ سیہی سے نہیں بڑھے گی اگر آگے بڑھانی ہے تو پھر سے خون ہی مانگ گی کیجی اپ چیپٹر ٹو دیکھ چکے ہیں تو پرکاس راج کا ڈیالاغ آگ کے جہن میں رچ بس گیا ہوگا یہ سی سٹارر کیجی اپ ٹو موجودہ وقت میں آف ہیلی جسے لے کر دیس ہی نہیں دنیا بھر میں بات ہو رہی ہے ایس راج مولی کی بہو بھولی کے باد یا دوسری ایس پرنچائز ہے جس کے سوکل کا لوگو کو بے سبری سے انتظار تھا یہ سٹارر کیجی اپ ٹو ریلیج ہوئی تو جیسے باکس آفیس پر تیرہ دنوں میں آف کسی کے من میں یہ سوال ہے کہ کہانی میں کیا ہوگا اب راکی کیا وال کٹ نے والا ہے اور سب سے بڑا سوال کی کیا کرشوڑ اپا بیریہ یعنی کی راکی جندہ ہے ڈائریکٹر پرسان نیل بیتے دس سال سے اپنے دل اور دماغ میں کولار گولڈ فیلڈ کی کہانی لیے گھوم رہے ہیں فیلم کے لیڈ ایکٹر ریس نے بھی ساب سو دو میں کہا ہے کہ کجی اپ ٹو سے بھی ادھک دندار ہوگی لیکن سوال اٹھتا ہے کہ جب کجی اپ چیپٹر ون میں ہم نے راکی بھائی کو کولار گولڈ فیلڈ کا سرمہ بنتے دیکھ لیا ہے کجی اپ چیپٹر ٹو میں ان کا پاگل پن آدھی راکی کو مسائل کے حملوں سے جمی دوت ہوتے ہوئے اور راکی کو بی سمندر میں سارا سنہ لے دوپتے ہوئے دیکھ لیا ہے تو آخر کجی اپ چیپٹر ٹری میں کیا ہونے آرہی اب جن لوگوں کے منمی سوال تھا کہ چیپٹر ٹری آرہی ہے یا نہیں اس کا جواب تو مل گیا ہوگا اس پورے معاملے کو سمجھنا ہے تو ہمیں پہلے فلم کے فریس بیک میں جانا ہوگا ہم نے راجہ کشڑپا بیریہ کو راکی بنتے ہوئے دیکھ لیا ہے یا بھی دیکھ لیا جانتی تو کیسے جئے گا کیا کرے گا لیکن اتنا جانتی ہوں کہ جب مرے گا دنیا کا سب سے امیر آدمی اور سب سے طاقتور انسان ہوگا آج کل کی بھاسا میں کہ تو راکی مام ماش بھائے ہے اس کا کانسپٹ کلیر ہے اسے پتا ہے کہ اسے کیا چاہیے اس کی ہر حال سوم عمر میں یا سمجھ گیا تھا کہ دنیا کو نچانا ہے تو اسے سنہری چمک دینی ہوگی جسے دیکھ کر آنکھیں چوندھی آ جائیں تب ہی تو مجبور کا مسیحہ بننے کے بعد بھی کجی اپ ٹو میں اس کی ایک ہی جت تھی کام نہیں رکنا چاہیے اور سو نہ نکالو اب تھوڑا فلیس بیک کو تیجی سے آگے پیچھے دوڑاتے ہیں فلم میں ایک کردار ایسا ہے جسے کے جیب چیپٹر ون میں بھی دکھا کیسے روکی سپلائر کا گن چک کرنے کے لیے تیارہ لوگوں کے پاس اکیلے ہی پب میں گھوز گیا وہی کردار جو کجیب ٹو کے آخر میں آتا ہے آنند اس کے پاس جا کر کہتا ہے کہ تم نے صحیح کہا تھا وہ گینگ اسٹر نہیں مانشٹر ہے اب جب یاد آگیا ہے تو یا بھی گوھر کیجئے کہ دونوں ہی چپٹر میں کہیں بھی اسکردار کو پرشان نیل نے اب ہی تک ایک سپلور نہیں کیا ہے نہیں بتایا ہے کہ وہ کون ہے اور وہ آنند کو کہانی کیوں سنا رہا ہے جب آنند تو خود کے جیب میں ہر پل روکی کے ساتھ تھا سو ہے جس کے جیب کے اوپر سی روکی نے پرائیبیٹ پلین کو بھی اڑھانے کی اجازت کبھی نہیں دی اس کی تصبیر دکھاتا ہے جسے دیکھ رمکہ سین ہل جاتی ہیں اس سین کے ساتھ ہی ایک دس سکنڈ کا سین اور دکھا گیا ہے ایک امریکی کو کرسی پر جو آؤٹ پوشٹ پر ادھی کو لوگوں کے ہاتھ مارے گئے تھے فرمان کی ما دعا دیتی ہے کہ تجھے آپ کوئی نہیں روک سکتا کیجیب میں جم کر خدای کا کام سروع ہوتا ہے تب ہی سکرین بلیک ہو جاتا ہے ہم 1979 1980 1981 سرپ یہ سال کے آکڑے دیکھتے ہیں کہانی تین چار سال بڑھ جاتی ہے روک نے کیجیب کو پورا سہر اور انڈریسٹرل ایریا بنا دیا ہے لیکن جس تین چار سال کو ایک جھٹکے میں پرچان نیل نے چھپا لیا اس میں کیا ہوا تھا کیونکہ اس کے بعد ہی رمیکہ سین کی انٹری ہوتی ہے اس کے بعد ہی پتہ چلتا ہے کہ سولہ دیسوں کا مجرم ہے کیجیب تین کی کہانی کا سب سے اہم حصہ یہ ہی رہنے والا ہے اب آتے ہوں سین پر جہاں ادھیرہ اپنا آخری وار کرتا ہے کیجیب میں گھسکر روکی پر بڑے نال والی بندوق چنیسان ساتھتا ہے لیکن روکی گولی کی بجائے اس کی بی بی کو لگ جاتی ہے یہاں ادھیرہ کے حملے سے پہلے روکی اپنے خاصم خاص کاسم چاچا سے بات کر رہا ہوتا ہے وہ اس سے بتاتے ہیں کہ کام تیجی سے نہیں ہو پا رہا ہے روکی کہتا ہے کہ کب تک پرانے طریقوں سے کام کریں گے نئی ٹکنیلوجی والی مسین لاؤ کاسم کہتے ہیں کہ مسین نہیں مل رہی ہیں روکی کہتا ہے تو امریکہ سے لے آؤ فلم میں قائدے سے پہلا موقع ہے جب روکی کے موہ سے امریکہ سنائی دیتا ہے اب آئیے فلم کے آخری سن پر آتے ہیں روکی جہاج میں کیجیب کا سارا گولڈ بھر کر سمندر میں ہے جان بچ کر اس نے ایسی جگہ چنی ہے جہاں سارا سونا اور خدرہ کی 20,000 پھٹ کی گہرائی کے اوپر ہے یہاں ہمیں دو باتیں پتا چلتی ہیں پہلے کی روکی نے صرف بھارتی عدکاریوں کو ہی فیکس نہیں بھیجا تھا اس نے امریکہ اور انڈونیسیا کے ٹٹرسکو کو بھی فیکس بھیج کر وہاں بلائے تھا بھارتی جہاز سے ہوئی بمباری میں روکی کو سمندر میں سونا سے ڈوپتے بھی دکھائی جاتا ہے لیکن کیا روکی مر سکتا ہے سائد نہیں کیونکہ روکی کا کریکٹر ایسا ہے دوسری بات کی سی بی آئی کے عدھکاری روکی نے وہاں انڈونیسیا اور امریکہ کے سب کو بھی بلائے تھا کیوں بلائے تھا پتہ نہیں تیسری کی ان سب کے بیچ سی آئی اے کے عدھکاری روکی کا پر تیار مانگ تیار کیونکہ روکی امریکہ کا بھی سب سے کسی کو نہیں بتایا ہے وہ ایسے بھی پوشٹ کی ریڈ سین میں بھی بھارتی وائز سینہ اور تھل سینہ کو پھر سے حملہ کرتے ہوئے دکھائے جاتا ہے روکی کے کے سونے کو ید کسی اور کے گولڈ کے بجنس سے سب سے بڑا خطرہ ہے تو وہ انہیت خلیل ہے انہیت خلیل نے روکی کی دھمک دیکھ لی ہے لیکن وہ ابھی بھی روکی کے لئے خطرہ ہے ایسے میں روکی کو اگر دنیا پر راج کرنا ہے انڈیا انہی پوری دنیا کا سیو بننا ہے تو اسے انہیت خلیل کے سونے دھندے کو بھی ٹھپ کرنا ہوگا کل ملا کر اس پورے فلیس بیک اور فرش پھاروڑ کی ضرورت اس لئے تھی کہ آپ سمجھ سکے کہ کہ جیف چپٹر 3 کی کہانی کے لئے پر چاند نیل کے پاس ابھی بہت سارا مسالہ ہے مثلا روکی کیسے سولہ دیش کے موسٹ وانٹڈ بنا کیسے اس نے انیت خریل کو ختم کیا ان تین چار سال میں کیسے اس نے اپنا سمراج دنیا بھر میں پھلایا دنیا کے سب سے امیر اور سب سے طاقتور انسان بننے کا اس کا ماں کو دیا وادہ کیسے پورا ہوا جو پترکار آنند کو روکی کی بات ساحت کی کہانی سنا کر اسے گینگ پھر رمکہ سین نے پھر وہاں وائی سنا اور تھل سنا سے حملہ کر وائی کیا رمکہ سین بھی روکی سے کہیں نہ ملی ہوئی ہے سمندر میں جب روکی اور اس کا سنا دوب رہا تھا تب وہاں انڈونیسیا اور امریکہ والے کیا کر رہے تھے روکی امریکی جانچ ایجنسی cia کے نسانے پر کیسے آیا اور ان سب سے کہ جب شیئر 3 میں پرسانت نیل ہمیں یہاں بھی بتائیں گے کی کیا روکی کو ہوا ملا جو اس نے بچپن سے چاہیئے تھا یعنی کی دنیا ساتھ ساتھ کار میں یس نے بتایا تھا کہ اب ہی بھی روکی کی جندگی اور اس کی کہانی میں بہت کچھ ہے جو تیسرے پارٹ میں دکھا جائے گا میں نے اور فلم کے نردیسک پرسان نیل نے تیسرے بھاگ کے لئے کافی کچھ سوچا ہے بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم چیپٹر 2 میں نہیں دکھا پائے اب ہم چیپٹ 3 میں کرنے والے ہیں حالان کی یہ صرف ایک رف آئیڈیا ہے اس نے بتایا کہ پرسان نیل نے پہلے اس فلم کی کہانی کو کیول ایک بھاگ میں بتانے کا سوچا تھا لیکن بیچ پروڈکشن میں پرسان دو حصو میں توڑنے کا فیصلہ کیا پروڈکشن کے دوران پرسان کو اس آدھائی ٹو نے انترہ ایسٹر پر نو سو کروڑ روپے سے آدھ کانکڑا پار کر لیا تھا کھون سے لکھی ہوئی کہانی یہ سیہی سے نہیں بڑھے گی اگر آگے بڑھانی ہے تو پھر سے کھون ہی مانگ گی کیجی اپ چیپٹر ٹو دیکھ چکے ہیں تو پرکاس راج کا ڈیالاغ آگ کے جہن میں رچ بس گیا ہوگا یہ سی 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 اپ ٹو موجودہ وقت میں وہ آف ہی جسے لے کر دیس ہی نہیں دنیا بھر میں بات ہو رہی ہے اس راج مولی کی باہو بھولی کے بعد دوسری ایسی فرنچائز جس کے سوکل کا لوگوں کو بے سبری سے انتجار تھا یہ سی سٹار KGF ٹو ریلیج ہوئی تو جیسے باکس آفیس پر تیرہ دنوں میں آف ورڈ وائیڈ 926 کروڑ روپے سے ادھے کی کمائی کر چکی تھی لیکن اسی کے ساتھ ہر کسی کو انتجار تھا KGF چیپٹر 3 کا KGF ٹو کے پویسٹ کریڈ سین نے کھل بھلی مچا دی تھی اب جب یہ ساپ ہو چکا ہے کہ KGF 3 آنے والی ہے تو ہر کسی کے من میں یہ سوال ہے کہ 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 میں کیا ہوگا اب راکی کیا وال کٹ نے والا ہے اور سب سے بڑا سوال کی کیا کر پرسان نیل بیتے دس سال سے اپنے دل اور دماغ میں کولار گولڈ فیلڈ کی کہانی لیے گھوم رہے ہیں فلم کے لیڈ ایکٹر ریس نے بھی ساپ سوضو میں کہا ہے کی 3 آرہی ہے یا نہیں اس کا جواب تو مل گیا ہوگا اس پورے معاملے کو سمجھنا ہے تو ہمیں پہلے فلم کے فلیس بیریا میں کو راکی بنتے ہوئے دیکھ لیا ہے یا بھی دیکھ لیا ہے کہ دماغ میں کیا ہے وہ کیا کرنے والا ہے کوئی نہ تو جانتا ہے اور اور دوسرا کی راکی کہاں جا کر ختم ہوگا فلیکس بیک میں گوتے لگائیے اور دو سین یاد کیجئے جب راکی نے بچپن میں اپنی مرتے ہوئی ماں کو وچن دیا تھا کہ ایک دنیا دنیا کا سارا سونا اس کی جھولی ملا کر رکھ دے گا اور دوسرا جب ماں رہے اسے پتا ہے کہ اسے کیا چاہیے اس کی جد ہے کہ ماں نے جواد لیا تھا اور اس نے جواد کیا تھا اسے ہر حال میں پورا کرے گا اب پھلیس بیک کا ایک اور جھٹکا لیتے ہیں بچپن سے ہی راکی سے ایک سوال پوچھا جا رہا ہے اور ہر باروہ اس کا ایک سب سے میں بھی فلم کے پترکار صاحب یعنی کی آنند دونوں ہی فلم میں ایک انسان سے بات کرتے ہیں وہ آدمی جو انہیں راکی کا قصہ سناتا ہے کہتا ہے کہ وہ گینگیشٹر نہیں مانسٹر ہے وہ جو قصہ بتاتا ہے کہ کیسے پولیس نے تھانے میں راکی کو بٹھا تو دیا لیکن جب ڈائیونگ لیسنس پر نام دیکھا تو پورا آسمان ہلنے لگا وہ ہی کاریکٹر جس نے بتایا تھا کہ کیسے راکی سپلایر کا گن چیک کرنے کے لیے تیارہ لوگوں کے پاس اکیلے ہی پب میں گھوز گیا وہ کردار جو کے جب ٹو کے آخر میں آتا ہے آنند اس کے پاس جا کہتا ہے کہ تم نے صحیح کہ تھا وہ گینگ اگر نہیں مانشٹر ہے اب جب یاد آگیا ہے تو یا بھی گوھر کیجئے کہ دونوں ہی چیپٹر میں کہیں بھی اسکردار کو پرشان نیل نے اب ہی تک ایک سپلور نہیں کیا ہے نہیں بتایا ہے رمکہ سین کے دب ترہ کر پہلی بار رمکہ کو روکی کے بارے میں بتاتا ہے کہتا ہے کہ وہ سب سے بڑا کریمنل ہے سب سے بڑا نیشنل اسیو ہے جس کے جیپ کے اوپر سی روکی نے پرائیبیٹ پلین کو بھی اڑھانے کی اجازت کبھی نہیں دی اس کی تصویر دکھاتا ہے جسے دیکھ رمکہ سین ہل جاتی ہیں اس سین کے ساتھ ہی ایک دس سیکنڈ کا سین یعنی جب تک رمکہ کو روکی کے بارے میں پتا چلتا ہے تب تک روکی دنیا کے سولہ دیسوں کا سب سے بڑا منشٹر بن چکا ہے اب وہ وقت یاد کیجے جب روکی دوبارہ آدھیرہ کو گھٹنوں پر لہ کر KGF اپنے ہاتھ ملے چکا ہے وہ KGF جو ان ساتھیوں کی لاز بھی لے آتا ہے جو آؤٹ پوشٹ پر آدھیرہ کو لوگوں کے ہاتھ مارے گئے تھے فرمان کی ما دعا دیتی ہے کہ تجھے آپ کوئی نہیں روک سکتا KGF میں جم کر خدا دائی کا کام شروع ہوتا ہے تب ہی سکر بلیک ہو جاتا ہے ہم 1979 1980 1981 صرف یہ سال کے آکڑے دیکھتے ہیں کہانی 3-4 سال بڑھ جاتی ہے روکی نے KGF کو پورا سہر اور انڈری ایریا بنا دیا ہے لیکن جس 3-4 سال کو ایک جھٹکے میں پرچان نیل نے چھپا لیا اس میں کیا ہوا تھا کیونکہ اس کے بعد ہی رمکہ سین کی انٹری ہوتی ہے اس کے بعد ہی پتہ چلتا ہے کہ روکی 16 دیسوں کا مجرم ہے KGF 3-3 کی کہانی کے سب سے اہم حصہ یہ ہی رہنے والا ہے اب آتے ہوں سین پر جہاں ادھیرہ اپنا آخری وار کرتا ہے KGF میں گھسکر روکی پر بڑے نال والی بندوق چنیسان ساتھتا ہے لیکن روکی گولی کی بجائے اس کی بی بی کو لگ جاتی ہے یہاں ادھیرہ کے حملے سے لیاؤ فلم میں قائدے سیا پہلا موقع ہے جب روکی کے موہ سے امریک سنائی دیتا ہے اب آئیے فلم کے آخری سن پر آتے ہیں روکی جہاز میں کے جیب کا سارا گولڈ بھر کر سمندر میں ہے جان بجھ کر اس نے ایسی جگہ چنی ہے جہاں سارا سنا اور خدرہ کی 20,000 پھٹ کی گہرائی کے اوپر ہے یہاں ہمیں دو باتیں پتا چلتی ہیں پہلے کی روکی نے صرف بھارتی عدکاریوں کو ہی فیکس نہیں بھیجا تھا اس نے امریکہ اور انڈونیسیا کے ٹٹرسکو کو بھی فیکس بھیج کر وہاں بلائے تھا بھارتی جہاز سے ہوئی بمباری میں روکی کو سمندر میں سونا سے ڈوپتے بھی دکھائی جاتا ہے لیکن کیا روکی مر سکتا ہے سائد نہیں کیونکہ روکی کا کریکٹر ایسا ہے کہ جہاں سب کی سوچ ختم ہوتی ہے روکی کی وہی سوچ شروع ہوتی ہے اب پوشٹ کریڈٹ سین پر اور حملہ کرتے ہوئے دکھائی جاتا ہے روکی کے کجیب شٹی تو مسائل حملوں سے جمی دوج ہے پھر روکی ایسا کیا ہے جو چھپا رہی ہے اور ایک بات انعیت خلیل بھی ابھی جندہ ہے روکی کے کجیب کے سونے کو ید کسی اور کے گولڈ کے بجنس سے سب سے بڑا خطرہ ہے تو وہ انعیت خلیل ہے انعیت خلیل نے روکی کی دھمک دیکھ لی ہے لیکن وہ ابھی بھی روکی کے لئے خطرہ ہے ایسے میں روکی کو اگر دنیا پر راج کرنا ہے تو اسے انعیت خلیل کے سونے کے دھندے کو بھی ٹھپ کرنا ہوگا کل ملا کر اس پورے فلیس بیک اور فرش پھاروڑ کی ضرورت اس لئے تھی کہ آپ سمجھ سکے کہ کہ جیف چیپ ٹھری کی کہانی کے لئے پر چاند نیل کے پاس ابھی بہت سارا مسالہ ہے مثلا روکی کیسے سولہ دیش کیلئے موسٹ وانٹڈ بنا کیسے اس نے انایت خریل کو ختم کیا ان تین چار سال میں کیسے اس نے اپنا سمراج دنیا بھر میں پھلایا دنیا کے سب سے امیر اور سب سے طاقتور انسان بننے کا اس کا ماں کو دیا وادہ کیسے پورا ہوا جو پترکار آنند کو روکی کی بات ساحت کی کہانی سنا کر اسے گینگسٹر سے مانسٹر بتا رہا ہے رمکہ سین کو ایسا کیا پتا ہے جسے وہ چھپا رہی ہے کیوں اس نے آنند کی لکھی کتاب ایل ڈورادو کو بین کر دیا جب کی جیف شٹی جمی دوچ ہو چکا ہے تو پھر رمکہ سین نے پھر وہاں وائی سنا اور تھل سنا سے حملہ کر رمکہ سین بھی روکی سے کہیں نہ کہیں ملی ہوئی ہے سمندر میں جب روکی اور اس کا سنا ڈوب رہا تھا تب وہاں انڈونیسیا اور امریکہ والے کیا کر رہے تھے روکی امریکی جانچ جنسی سی آئی اے کے نسانے پر کیسے آیا اور ان سب سی کے جب شیف 3 میں پر سانت نیل ہمیں یہاں بھی بتائیں کہ کیا روکی کو ہوا ملا جو اس نے بچپن سے چاہیے تھا یعنی دنیا ساتھ 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 کار میں یس نے بتایا تھا کہ اب ہی بھی روکی کی جنگی اور اس کی کہانی میں بہت کچھ ہے جو یا نو سو کروڑ روپے سے آدھ کانکڑا پار کر لیا تھا کھون سے لکھی ہوئی کہانی یہ سیہی سے نہیں بڑھے گی اگر آگے بڑھانی ہے تو پھر سے کھون ہی مانگے گی کی جی اپ چیپٹر ٹو دیکھ ہوئی تو جی باکس آفیس پر تیرہ دنوں میں آف ورڈ وائی 926 کروڑ روپے سے آدھ کی کمائی کر چکی تھی لیکن اس کے ساتھ ہر کسی کو انتظار تھا KGF chapter 3 کا KGF 2 کے پویسٹ کریڈٹ سین نے خل بھلی مچا دی تھی اب جب یہ ساپ ہو چکا ہے کہ KGF 3 آنے والی ہے تو ہر کسی کے من میں یہ سوال ہے کہ کہ کھانی میں کیا ہوگا اب روکی کیا وال کٹنے والا ہے اور سب سے بڑا سوال کی 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 روکی جند ہے ڈائریکٹر پرسان نیل بیتے دس سال سے اپنے دل اور دماغ میں کولار گولڈ فیلڈ کی کہانی لیے گھوم رہے ہیں فلم کے لیڈ ایکٹر ریس نے بھی ساب سوضو میں کہا ہے کہ کی کھ پرسان بھی ادھک دمدار ہوگی لیکن سوال اٹھتا ہے کہ جب کی جب چیپ چیپٹر ون میں ہم نے روکی بھائی کو کولار گولڈ فیلڈ کا پیری سرم اور بنتے دیکھ لیا ہے کی جب چیپ ٹو میں پاگل پن آدھی را کی موت کی جب کو مسائل کے حمل سے جمی دوت ہوتے ہوئے اور راکی کو 20 سمندر میں سارا سون لے دوپتے ہوئے دیکھ لیا ہے تو آخر کی چیپ راکی بنتے ہوئے دیکھ لیا ہے یا بھی دیکھ لیا ہے کہ اس کے دماغ میں کیا ہے وہ کیا کرنے والا ہے کوئی نہ تو جانتا ہے اور نہ سون سکتا ہے لیکن راکی ایسے کیسے بنا یا جاننا اس لئے جروری ہے کہ اس سے دو باتیں ساپ ہو جائیں گی ایک تو دنیا کا سارا سونا اس کی جھولی ملا کر رکھ دے گا اور دوسرا جب ما نے راکی سے وعدہ لیا تھا کہا تھا میں نہیں جانتی تو کیسے جیے گا کیا کرے گا لیکن اتنا جانتی ہوں کہ جب مرے گا دنیا کا سب سے امیر آدمی اور سب سے طاقتور انسان ہوگا آج کل کی بھاسا میں کہ تو راکی مام ماش بھائ ہے اس کا concept clear ہے اس کی جید ہے کہ ما نے جوا دا لیا تھا اور اس نے جوا دا کیا تھا اس ہر حال میں پورا کرے گا اب پھلیس بیک سوال پوچھا جا رہا ہے اور ہر باروہ اس کا ایک ہی سبد کہتے ہیں دنیا کھل ملا کر بات آئے کہ روکی کو دنیا کا سب سے امیر اور سب سے طاقتور انسان بننا ہے اسے دنیا میں وہ انسان بننا ہے جس کے پاس سب سے زیادہ سونا ہے کیونکہ ماسوم عمر میں ہی سمجھ گیا تھا کہ دنیا کو نچانا ہے تو اسے سنہری چمک دینی ہوگی جسے دیکھ کر آنکھیں چوندھی آج جائیں تب ہی تو مجبور کا مسیحہ بننے کے بعد بھی کیجی اپ ٹو میں اس کی ایک ہی جت تھی کام نہیں رکنا چاہیے اور سونا نکالو اب تھوڑا پلیس بیک کو تیجی سے آگے پیچھے دوڑاتے ہیں فلم بیتا ہے کہ وہ گینگیشٹر نہیں مانسٹر ہے وہی جو قصہ بتاتا ہے کی پلیس نے تھانے میں راکی کو بٹھا تو دیا لیکن جب آسمان ہلنے لگا وہی کاریکٹر جس نے بتایا تھا کی کی سپلایر کا گن چک کرنے کے لیے تیارہ لوگوں کے پاس اکیلے ہی پب میں گھوز گیا وہی کردار جو کہ جب ٹو کے آخر میں آتا ہے آنند اس کے پاس جا کر کہتا ہے کہ تم نے صحیح کہا تھا وہ گینگیشٹر نہیں مانسٹر ہے اب جب یاد آ گیا ہے تو یا بھی گوھر کیجے دونوں ہی چیپٹر میں کہیں بھی اس کردار کو پرسان نیل نے اب ہی تک ایک سپلور نہیں گیا ہے نہیں بتایا ہے کہ وہ کون ہے اور وہ آنند کو کہانی کیوں سنا رہا ہے جب آنند تو خود کیجے پھر روکی کے ساتھ تھا اب تھوڑا پھر پھر آتے ہیں کیجے چیپٹر ٹو پر او سین یاد کی جب سی بی آئی آدھگاری پردھان منطری رمکہ سین کے دب ترا کر پہلی بار رمکہ کو روکی کے بارے میں بتاتا ہے کہتا ہے کہ وہ سب سے بڑا کریمنل ہے سب سے بڑا نیشنل اسیو ہے جس کیجیپ کے اوپر سی روکی نے پرائیویٹ پلین کو اڑھانے کی اجازت کبھی نہیں دی اس کی تصبیر دکھاتا ہے جس دیکھ رمکہ سین ہل جاتی ہے اس سین کے ساتھ ہی ایک دس سیکنڈ کا سین اور دکھا جاتا ہے جس کی ہیڈ لائن ہے اور دوسرے ہاتھ میں دنیا کی پرتیشت مینج ٹائم ہے جس کے کور پیج پر لکھا ہے یعنی جب تک رمکہ بھو وقت یاد کیجئے جب روکی دوبارہ ادھیرہ کو گھٹنوں پر لائکر کیجئے اپنے ہاتھ ملے چکا ہے وہ کیجئے جو ان ساتھیوں کی لاس بھی لے آتا ہے جو آؤٹ پوشٹ پر ادھیرہ کو لوگوں کے ہاتھیں مارے گئے تھے فرمان کی ما دعا دیتی ہے کہ تجھے آپ کو نہیں روک سکتا کیجئے میں جم کر خدای کا کام سروع ہوتا ہے تب ہی سکرین بلیک ہو جاتا ہے ہم 1979 1980 1981 صرف یہ سال کے آقڑے دیکھتے ہیں کہانی 3-4 سال بڑھ جاتی ہے روکی نے کیجئے کو پورا سہر اور انڈری ایریا بنا دیا ہے لیکن جس 3-4 سال کو ایک جھٹکے میں پرچان نیل نے چھپا لیا اس میں کیا ہوا تھا کیونکہ اس کے بعد ہی رمکہ سین کی انٹری ہوتی ہے اس کے بعد ہی پتہ چلتا ہے کہ روکی 16 دیسوں کا مجرم سے پہلے روکی اپنے خاصم خاص کاسم چاچا سے بات کر رہا ہوتا ہے وہ اس سے بتاتے ہیں کہ کام تیجی سے نہیں ہو پا رہا ہے روکی کہتا ہے کب تک پرانے طریقوں سے کام کریں گے نئی ٹکنیلوجی والی مسین لاؤ کاسم کہتے ہے کہ مسین نہیں مل رہی ہے روکی کہتا ہے تو امریکہ سے لی آؤ فلم میں قائدے سے پہلا موقع ہے جب روکی کے موہ سے امریکہ سنائی دیتا ہے اب آئیے فلم کے آخری سن پر آتے ہیں روکی جہاج میں کیجیب کا سارا گولڈ بھر کر سمندر میں ہے جان بچھ اس نے ایسی جگہ چنی ہے جہاں سارا سونا اور خدرہ کی 20 000 پھٹ کی گہرائی کے اوپر ہے یہاں ہمیں دو باتیں پتا چلتی ہیں پہلے کی روکی نے صرف بھارتی عدکاری کو ہی فیکس نہیں بھیجا تھا اس نے امریکہ اور انڈونیسیا کے ٹٹرسکو کو بھی بھیج ختم ہوتی ہے روکی کی وہ ہی سوچ شروع ہوتی ہے اب پوشٹ کریڈٹ سین پر آئیے کیجی اپ ٹو کے ختم ہونے کے بات پوشٹ کریڈٹ سین میں چار بڑی چیزیں دکھائی گئی ہیں دوسری بات کی سی بی آئی کے عدھ کاری روکی نے وہاں انڈونیسیا اور مانگتے ہیں کیونکہ روکی امریکہ کا بھی سب سے بڑا مجرم ہے وہاں کیسے مجرم بنا یا بھی نہیں بتا گیا ہے چوتھی اور آخری بات رمکہ سین کے چہرے کے ایکسپریشن اس دوران کچھ ایسے ہیں جیسے وہاں ایسا کچھ جانتی ہے جو اس نے کسی کو نہیں بتا بھارتی وائز سینہ اور تھل سینہ کو پھر سے حملہ کرتے ہوئے دکھائے جاتا ہے رمکہ سین کو حملے کے کاجزات پر سائن کرتے دکھائے گیا ہے جبکہ کیجیب شٹی تو مسائل حملوں سے جمی دوج ہے پھر رمکہ ایسا کیا ہے جو چھپا رہی ہے اور ایک بات انعیت خلیل بھی ابھی جندہ ہے روکی کے کاجیب کے سونے کو ید کسی اور کے گولڈ کے بجنس سے سب سے بڑا خطرہ ہے تو انعیت خلیل ہے انعیت خلیل نے روکی کی دھمک دیکھ لی ہے لیکن وہ ابھی بھی روکی کے لئے خطرہ ہے ایسے میں سمجھ سکے کہ جیب چپٹر 3 کی کہانی کے لئے پرسان نیل کے پاس ابھی بہت سارا مسالہ ہے مثلا روکی کیسے سولہ دیش کے لئے موسٹ وانٹڈ بنا کیسے اس نے انعیت خلیل کو ختم کیا ان تین چار سال میں اس نے اپنا سمراج دنیا بھر میں پھل دنیا جسے بات چھپا رہی ہے کیوں اس نے آنند کی لکھی کتاب ایل ڈوراڈو کو بیان کر دیا جب کیجیب شٹی جمی دوچ ہو چکا ہے تو پھر رمکہ سین نے پھر وہاں وائی سینہ اور تھل سینہ سے حملہ کر وائی کیا رمکہ سین بھی روکی سے کہیں نہ کہیں ملی ہوئی ہے سمندر میں جب روکی اور اس کا سارا سنا ڈوب رہا تھا تب وہاں انڈونیسیا اور امریکہ والے کیا کر رہے تھے روکی امریکی جانچ جنسی CIA کے نسانے پر کہ سے آیا اور ان سب سے جیب شٹر 3 میں پرسانت نیل ہمیں یہاں بھی بتائیں کہ کیا روکی کو ہوا ملا جو اس نے بچپن سے چاہیے تھا یعنی دنیا ساتھ ساتھ کار میں اس نے بتایا تھا کہ اب ہی روکی کی جنگی اور اس کی کہانی میں بہت کچھ ہے جو تیسرے پارٹ میں دکھا جائے گا میں نے اور فلم کے نردیسک پرسان نیل نے تیسرے بھا کے لئے کافی کچھ سوچا ہے بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم چیپٹر ٹو میں نہیں دکھا پائے اب ہم انہیں چیپٹر ٹری میں کرنے والے ہیں حالان کی یہ صرف ایک رف آئیڈیا ہے یہ نے بتایا کہ پہلے اس فلم کی کہانی کو ایک دبازی میں سمیٹ رہے ہیں جس کی وجہ سے فلم کا ایموشنل انگل کم جور پٹ رہا تھا اس لئے اس دو بھاگو میں بات آگے ورطمان میں اپنے دوسرے سپتہ میں KGF آدھیائی ٹو نے انترہ اشتر پر نو سو کروڑ روپے سے آدھی کانکڑا پار کر لیا تھا کھون سے لکھی ہوئی کہانی یہ سیہی سے نہیں بڑھے گی اگر آگے بڑھانی ہے تو پھر سے کھون ہی مانگے گی KGF chapter 2 دیکھ تیرہ دنوں میں آف ورڈ وائیڈ 926 کروڑ روپے سے آدھی کی کمائی کر چکی تھی لیکن اسی کے ساتھ اب ہر کسی کو انتظار تھا KGF chapter 3 کا KGF 2 کے پویشٹ کریڈیٹ سین نے خل بھلی مچا دی تھی اب جب یہ ساپ ہو چکا ہے کہ KGF سے سارا سونا لے دوپتے ہوئے دیکھ لیا ہے تو آخر KGF chapter 3 میں کیا ہونے والا ہے اب جن لوگوں کے منمی سوال تھا کی KGF chapter 3 آ رہی ہے یا نہیں اس کا جواب تو مل گیا ہوگا اس پورے معاملے کو سمجھنا ہے تو ہمیں پہلے فلم کے فلیس بیک میں جانا ہوگا سرو سے سرو کرنا ہوگا ہم نے راجہ کشڑپا بیریہ کو راکی بنتے ہوئے دیکھ لیا ہے یا بھی دیکھ لیا ہے کہ اس کے دماغ میں کیا ہے وہ کیا کرنے والا ہے کوئی نہ تو جانتا ہے اور نہ ہی سارا سونا اس کی جھولی ملا کر رکھ دے گا اور دوسرا جب ما نے روکی سے وعدہ لیا تھا کہا تھا میں نہیں جانتی تو کیسے جیے گا کیا کرے گا لیکن اتنا جانتی ہوں کہ جب مرے گا دنیا کا سب سے امیر آدمی اور سب سے طاقتور انسان ہوگا آج کل کی بھاسا میں کہ تو راکی مام ماش بھائ ہے اس کا concept clear ہے اس پتا ہے کہ اس کیا چاہیے اس کی جید ہے کہ ما نے جو آدھا لیا تھا اور اس نے جو آدھا کیا تھا اس ہر حال میں پورا کرے گا اب پھلیس بیک ایک اور جھٹکا لیتے ہیں بچپن کی آنکھوں میں گھمرتے کالے بادل جید کی چیخ میں بدل کر ایک ہی سبد کہتے ہیں دنیا کھل ملاکر بات یہ آئے کہ راکی کو دنیا کا سب سے امیر اور سب سے طاقتور انسان بننا ہے اسے دنیا میں وہ انسان بننا ہے جس کے پاس سب سے زیادہ سونا ہے کیونکہ ماسوم عمر میں یا سمجھ گیا تھا کہ دنیا کو نچانا ہے تو اسے سنہری چمک دینی ہوگی جسے دیکھ کر آنکھیں چوندھی آ جائیں تب ہی تو مجبوروں کا مسیحہ بننے کے بعد بھی کجی اپ ٹو میں اس کی ایک ہی جت تھی کام نہیں رکنا چاہیے اور سونا نکالو اب تھوڑا فلیس بیک کو تیجی سے آگے پیچھے دوڑاتے ہیں فلم میں ایک کردار ایسا ہے جسے کے جیب چیپٹر ون میں بھی دکھا گیا ہے اور کے پترکار صاحب یعنی کی آنند دونوں ہی فلموں میں ایک انسان سے بات کرتے ہیں وہ آدمی جو روکی کا قصہ سناتا ہے کہتا ہے کہ وہ گینگ سپلایر نہیں مانسٹر ہے وہ جو قصہ بتاتا ہے کہ کیسے پولیس نے تھانے میں روکی کو بٹھا تو دیا لیکن جب آسمان ہلنے لگا وہ ہی کاریکٹر جس نے بتا تھا کہ کیسے روکی سپلایر کا گن چک کرنے کے لیے تیارہ لوگوں کے پاس اکیلے ہی پب میں گھوز گیا وہ ہی کردار جو کے جب ٹو کے آخر میں آتا ہے آنند اس کے پاس کہتا کہ تم نے صحیح کہا تھا وہ گینگ سٹر نہیں مانسٹر ہے اب جب یاد آگیا ہے تو یا بھی گوھر کی جے دونوں ہی چیپٹر میں کہیں بھی اس کردار کو پرسان نیل نے اب ہی تک ایکس پلور نہیں کیا ہے نہیں بتایا ہے کہ وہ کون ہے اور وہ آنند کو کہانی کیوں سنا رہا ہے جب آنند تو خود کیجیب میں ہر پل روکی کے ساتھ تھا آتے ہیں کیجیب چیپٹر ٹو پر او سین یاد کیجیب جب سی بی آئی آدھگاری پردان منطری رمکہ سین کے دب تر آ کر پہلی بار رمکہ کو روکی کے بارے میں بتاتا ہے کہتا ہے کہ وہ سب سے بڑا کریمنل ہے سب سے بڑا نیشنل اسیو ہے جس کیجیب کے اوپر سے روکی نے پرائیویٹ پلین کو اڑھانے کریمنل اور دوسرے ہاتھ میں دنیا کی پرتیش مینج ٹائم ہے جس کے کور پیج پر لکھا ہے what's biggest criminal یعنی جب تک رمکہ کو روکی کے بارے میں پتا چلتا ہے تب تک روکی دنیا کے 16 دیسوں کا سب سے بڑا منش بن چکا ہے اب وہ وقت یاد کیجئے جب روکی دوبارہ آدھیرہ کو گھٹنوں پر لہ کر کیجئے اپنے ہاتھ ملے چکا ہے وہ کیجئے جو ان ساتھیوں کی لاس بھی لے آتا ہے جو آؤٹ پوشٹ پر آدھیرہ کو لوگوں کے ہاتھ مارے گئے تھے فرمان کی ماں دعا دیتی ہے کہ تجھے آپ کوئی نہیں روک سکتا کیجئے میں جم کر کھدائی کا کام شروع ہوتا ہے تب ہی سکرین بلیک ہو جاتا ہے ہم 1979 1980 1981 سرپ یہ سال کے آقڑے دیکھتے ہیں کہانی 3-4 سال بڑھ جاتی ہے روکی نے کیجئے کو پورا سہر اور انڈری ایریا بنا دیا ہے لیکن جس 3-4 سال کو ایک جھٹکے میں پرچان نیل نے چھپا لیا اس میں کیا ہوا تھا کیونکہ اس کے بعد ہی رمکہ سین کی انٹری ہوتی ہے اس کے بعد ہی پتہ چلتا ہے کہ روکی 16 دیسوں کا مجرم ہے کیجئے 3-3 کی کہانی کا سب سے اہم حصہ یہ ہی چاچا سے بات کر رہا ہوتا ہے وہ اس سے بتاتے ہیں کہ کام تیجی سے نہیں ہو پا رہا ہے روکی کہتا ہے کہ کب تک پرانے طریقوں سے کام کریں گے نئی ٹکنیلوجی والی مسین لاؤ کاسم کہتے ہے تو امریکہ سے لیاؤ فلم میں قائدے سے پہلا موقع ہے جب روکی کے موہ سے امریکہ سنائی دیتا ہے اب آئیے فلم کے آخری سن پر آتے ہیں روکی جہاز میں کے جیب کا سارا گولڈ بھر کر سمندر میں ہے جان بچ کر اس نے ایسی جگہ چنی ہے جہاں سارا سنا اور خدرہ کی 20,000 پھٹ کی گہرائی کے اوپر ہے یہاں ہمیں دو بات پتا چلتی ہیں پہلے کی روکی نے صرف بھارتی عدکاری کو ہی فیکس نہیں بھیجا تھا اس نے امریکہ اور انڈونیسیا کے ٹٹراشکو کو بھی فیکس بھیج بھیج بھلائی تھا بھارتی جہاز سے ہوئی بمباری میں روکی کو سمندر میں سونا ختم ہونے کے بعد پوشٹ کریڈ سین میں چار بڑی چیز دکھائی گئی ہیں ایک تو کیج بی آئی کے آدھکاری روکی نے وہاں انڈونیسیا اور امریکہ کے سپ کو بھی بھلائی تھا کیوں بھلائی تھا پتا نہیں تیسری کی ان سب کے بیچ CIA کے ادھکاری روکی کا بات رمکہ سین کے چہرے کے ایکس دوران کچھ ایسے ہیں جیسے وہاں ایسا کو جانتی ہے جو اس نے کسی کو نہیں بتایا ہے وہ ایسے بھی پوشٹ کریڈ سین میں بھی بھارتی وائز سین اور تھل سین کو پھر حملہ کرتے ہوئے دکھائی جاتا ہے رمکہ سین کو حملے کے کاغجات پر سین کرتے دکھائے گیا ہے جبکہ کیجیب شٹی تو مسائل حملوں سے جمی دوج ہے پھر رمکہ ایسا کیا ہے جو چھپا رہی ہے اور ایک بات انعیت خلیل بھی ابھی جندہ ہے روکی کے کیجیب کے سونے کو ید کسی اور کے گولڈ کے بجنس سے سب سے بڑا خطرہ ہے تو وہ انعیت خلیل ہے انعیت خلیل نے روکی کی دھمک دیکھ لی ہے لیکن وہ ابھی بھی روکی کے لئے خطرہ ہے ایسے میں روکی کو اگر دنیا پر راج کرنا ہے تو اسے انعیت خلیل کے سونے کے دھندے کو بھی ٹھپ کی سی حالانکہ یہ صرف ایک رف آئیڈیا ہے اس نے بتایا کہ پرشان نیل نے پہلے اس فلم کی کہانی کو کیول ایک بھاگ میں بتانے کا سوچا تھا لیکن بیچ پروڈکشن میں پرشان نے دو حصو میں توڑنے کا فیصلہ کیا پروڈکشن کے دوران پرشان کو اس بات کا حساس پر نو سو کروڑ روپے سے آدھی کانکڑا پار کر لیا تھا خون سے لکھی ہوئی کہانی یہ سیہی سے نہیں بڑھے گی اگر آگے بڑھانی ہے تو پھر سے خون ہی مانگ گی کیجی اپ چیپٹر ٹو دیکھ چکے ہیں تو پرکاس راج کا ڈیالاغ آپ کے جہن میں رچ بس گیا ہوگا یس سٹار کے جی اپ ٹو موجودہ وقت میں وہ آف ہلم ہے جسے لے دیس ہی نہیں دنیا بھر میں بات ہو رہی ہے ایس راج مولی کی بہو بھولی کے بعد یا دوسری ایسی فرنچائز جس کے سوکل کا لوگو کو بے سبری سے انتجار تھا ریلیج ہوئی تو جیسے باکس آف پر تیرہ دنوں میں آف ورڈ وائی 926 کروڑ روپے سے ادھے کی کمائی کر چکی تھی لیکن اسی کے ساتھ ہر کسی کو انتجار تھا KGF chapter 3 کا KGF 2 کے پویسٹ کریڈٹ سین نے خل بھلی مچا دی تھی اب جب یا ساپ ہو چکا ہے کہ KGF 3 آنے والی ہے تو ہر کسی کے من میں ہی سوال ہے کی اب کہانی میں کیا ہوگا اور سب سے بڑا سوال کی کیا کرشوڑ اپا بیریہ یعنی کی رو کی جندہ ہے ڈائریکٹر پرسان نیل بیتے 10 سال سے اپنے دل اور دماغ میں کولار گولڈ فیلڈ کی کہانی لیے گھوم رہے ہیں فلم کے لیڈ ایکٹر ریس نے بھی ساپ سبدوں میں کہا ہے کہ KGF 2 سے بھی ادھک دندار ہوگی لیکن سوال اٹھتا ہے کہ جب KGF 1 میں ہم نے روکی بھائی کو کولار گولڈ فیلڈ کا دیکھ لیا ہے تو آخر KGF 3 میں کیا ہونے والا ہے اب جن لوگوں کے من میں سوال تھا کہ KGF 3 آ رہی ہے یا نہیں اس کا جواب تو مل گیا ہوگا اس پورے معاملے کو سمجھنا ہے تو ہمیں پہلے فلم کے فلیس بیک میں جانا ہوگا سرور سے شروع کرنا ہوگا ہم نے راجہ کشڑپا بیریہ کو راکی بنتے ہوئے دیکھ لیا ہے یا بھی دیکھ لیا ہے کہ اس کے دماغ میں کیا ہے وہ کیا کرنے والا ہے کوئی نہ تو جانتا ہے اور نہ سون سکتا ہے لیکن راکی ایسے کیسے بنا یا جاننا اس لئے جروری ہے کہ دو باتیں ساپ ہو جائیں گی ایک تو راکی چاہتا کیا ہے اور دوسرا کی راکی کہاں جا کر ختم ہوگا پھلیکس بیک میں گوتے لگائیے اور دو سین یاد کیجئے جب راکی نے بچپن میں اپنی مرتے ہوئی ماں کو وچن دیا تھا کہ ایک دنیا دنیا کا سارا سونا اس کی طاقتور انسان ہوگا آج کل کی بھاس میں کہ تو راکی مام ماش بائی ہے اس کا کانسپٹ کلیر ہے اس کی جد ہے کہ ماں نے جو آدھا لیا تھا اور اس نے جو آدھا کیا تھا اس ہر حال میں پورا کرے گا اب پھلیس بیک سوال پوچھا جا رہا ہے اور بھی بننے کے بعد بھی کجی اپ ٹو میں اس کی ایک ہی جد تھی کام نہیں رکنا چاہیے اور سونا نکالو اب تھوڑا پھلیس بیک کو تیجی سے آگے پیچھے دوڑاتے ہیں فلم میں ایک کردار ایسا ہے جسے کجی اپ چیپٹر ون میں بھی دکھا گیا ہے اور کجی تو دیا لیکن جب ڈائیونگ لیسنس پر نام دیکھا تو پورا آسمان ہلنے لگا وہی کاریکٹر جس نے بتایا تھا کہ کیسے روکے سپلایر کا گن چک کرنے کے لیے تیارہ لوگوں کے پاس اکیلے ہی پب میں گھوز گیا وہی کردار جو جو جب ٹو کے آخر میں آتا ہے آنند اس کے پاس جا کہتا ہے کہ تم نے صحیح کہ تھا وہ گینگ اگر نہیں مانشٹر ہے اب جب یاد آگیا ہے تو یا بھی گوھر کیجئے کہ دونوں ہی چیپٹر میں کہیں بھی اس کردار کو پرشان نیل نے اب ہی تک ایک سپلور نہیں کیا ہے نہیں بتایا رمکہ سین کے دب تر پہلی بار رمکہ کو روکی کے بارے میں بتاتا ہے کہتا ہے کہ وہ سب سے بڑا کریمنل ہے سب سے بڑا نیشنل اسیو ہے جس کے جیپ کے اوپر سی روکی نے پرائیبیٹ پلین کو بھی اڑھانے کی اجازت کبھی نہیں دی اس کی تصویر دکھاتا ہے جسے دیکھ رمکہ سین ہل جاتی ہیں اس سین کے ساتھ ہی ایک دس سیکنڈ دکھا گیا ہے ایک امریکی کو کرسی پر بیٹھا دکھا جاتا ہے اس کے ایک ہاتھ میں اکبار ہوتا ہے جس کی ہیڈ ساتھیوں کی لاس بھی لے آتا ہے جو آؤٹ پوشٹ پر ادھیرہ کو لوگوں کے ہاتھ مارے گئے تھے فرمان کی ماں دعا دیتی ہے کہ تجھے آپ کوئی نہیں روک سکتا کیجیب میں جم کر خدا کام سروع اس کے بعد ہی رمکہ سین کی انٹری ہوتی ہے اس کے بعد ہی پتہ چلتا ہے کہ روکی سولہ دیسوں کا مجرم ہے کیجیب تھری کی کہانی کا سب سے اہم حصہ یہ ہی رہنے والا ہے اب آتے ہوں سین پر جہاں آدھیرہ اپنا آخری وار کرتا ہے کیجیب بتاتے ہیں کہ کام تیجی سے نہیں ہو پا رہا ہے روکی کہتا ہے کب تک پرانے طریقوں سے کام کریں گے نئی ٹکنیلوجی والی مسین لاؤ کاسم کہتے ہیں کہ مسین نہیں مل رہی ہیں روکی کہتا ہے تو امریکہ سے لیاؤ فلم میں قائدے سیا پہلا موقع ہے جب روکی کے موہ سے امریکہ سنائی دیتا ہے اب آئیے فلم کے آخری سن پر آتے ہیں روکی جہاج میں کیجیب کا سارا گولڈ بھر کر سمندر میں ہے جان بجھ کر اس نے ایسی جگہ چنی ہے جہاں سارا سونا اور خدرہ کی بیس ہزار پھٹ کی گہرائی کے اوپر ہے یہاں ہمیں دو بات پتا چلتی ہیں پہلے کی روکی نے صرف بھارتی عدکاری کو ہی فیکس نہیں بھیجا تھا اس نے امریکہ اور انڈونیسیا کے ٹٹراشکو کو بھی فیکس بھیج 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 بھلائی تھا بھارتی جہاج سے ہوئی بمباری میں روکی کو سمندر میں ختم ہونے کے بعد پوشٹ کریڈ سین میں چار بڑی چیز دکھائی گئی ہیں دوسری بات کی سی بی آئی کے آدھکاری روکی نے وہاں انڈونیسیا اور امریکہ کے سپ کو بھی بھلائی تھا کیوں بھلائی تھا پتا نہیں تیسری کی ان سب کے بیچ سی آئی اے کے ادھکاری رمکہ سین کے پاس آتے ہیں اور روکی کا پرتیار مانگتے ہیں کیونکہ روکی امریکہ کا بھی سب سے بڑا مجرم ہے وہاں وہاں کیسے مجرم بنا یا بھی نہیں بتا گیا ہے چوتھی اور آخری بات رمکہ سین کے چہرے کے ایکسپریشن اس دوران کچھ ایسے شیٹی تو مسائل حملوں سے جمی دوج ہے پھر رمکہ ایسا کیا ہے جو چھپا رہی ہے اور ایک بات انعیت خلیل بھی ابھی جندہ ہے روکی کے کچھ کے سونے کو ید کسی اور کے گولڈ کے بجنس سے سب سے بڑا خطرہ ہے تو وہ انعیت خلیل ہے انعیت ملا کر اس پورے فلیس بیک اور فرش پھاروڑ کی ضرورت اس لئے تھی کہ آپ یا سمجھ سکے کہ کیجیف چپٹر 3 کی کہانی کے لئے پرسان نیل کے پاس ابھی بہت سارا مسائلہ ہے مسئلن روکی کیسے سولہ دیش کیلئے موسٹ وانٹڈ بنا کیسے اس نے انعیت سہت کی کہانی سنا کر اسے گینگ شٹر سے مونسٹر بتا رہا ہے رمکہ سین کو ایسا کیا پتا ہے جسے وات چھپا رہی ہے کیوں اس نے آنندے کی لکھی کتاب ایل ڈوراڈو کو بین کر دیا جب کیجیف شٹی جمی دوچ ہو چکا ہے تو پھر رمکہ سین نے پھر وہاں وائی سین اور تھل سین سے حملہ کر وائی کیا رمکہ سین بھی روکی سے کہیں نہ کہیں ملی ہوئی ہے سمندر میں جب روکی اور اس کا سنا دوب رہا تھا تب وہاں انڈونیسیا اور امریکہ والے کیا کر رہے تھے روکی امریکی جانچ جنسی cia کے نسانے پر کیسے آیا اور ان سب سے جب چیپ چیپ 3 میں پرسانت نیل ہمیں یہاں بھی بتائیں گے کی کیا روکی کو ہوا ملا جو اس نے بچپن سے چاہیے تھا یعنی دنیا ساتھ 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 کار میں یس نے بتایا تھا کہ اب ہم چیپ 3 میں کرنے والے ہیں حالانکہ یہ صرف ایک رف آئیڈیا ہے یہ نے بتایا کہ پرسان نیل نے پہلے اس فلم کی کہانی کو کیول ایک بھاگ میں بتانے کا سوچا تھا لیکن بیچ پرسان دو حصو میں توڑنے کا فیصلہ کیا پرسان کے دوران پرسان کو اس بات کا حساس ہو جمید دوت ہوتے ہوئے اور راکی کو بیس سمندر میں سارا سنا لے دوپتے ہوئے دیکھ لیا ہے تو آخر کیجب چپٹر 3 میں کیا ہونے والا ہے اب جن لوگوں کے منمی سوال تھا کی کیجب چپٹر 3 آرہی ہے یا نہیں اس کا جواب تو مل گیا ہوگا اس پورے معاملے کو سمجھنا ہے تو ہمیں پہلے فلم کے فریس بیک میں جانا ہوگا سرور سے شروع کرنا ہوگا ہم نے راجہ کسڑپا بیریہ کو راکی بنتے ہوئے دیکھ لیا ہے یا بھی دیکھ لیا ہے کہ اس کے دماغ میں کیا ہے وہ کیا کرنے والا ہے کوئی نہ تو جانتا ہے اور نہ ہی سون سکتا ہے لیکن اور دوسرا جب ما نے راکی سے وعدہ لیا تھا کہا تھا میں نہیں جانتی تو کیسے جئے گا کیا کرے گا لیکن اتنا جانتی ہوں کہ جب مرے گا تو دنیا کا سب سے امیر آدمی اور سب سے طاقتور انسان ہوگا آج کل کی بھاسہ میں کہ راکی مام ماش بھائے ہے اس کا concept clear ہے اس پتا ہے کہ اس کی چاہیے اس کی جد ہے کہ ما نے جو عادہ لیا تھا اور اس نے جو عادہ کیا تھا اس سے ہر حال میں پورا کرے گا اب پھلیس بیک کا ایک اور جھٹکا لیتے ہیں بچپن سے ہی راکی سے ایک سوال پوچھا رہا ہے اور ہر باروہ اس کا ایک ہی جواب دیتا ہے جب بھی کی جیپ ٹو میں گولی لگنے کی بات وہ بستر پر ہوتا ہے سوال کی کی چاہیے تیرے کو روکی کی آنکھوں میں گھمرتے کالے بادل جد کی چیخ میں بدل کر ایک ہی سبد کہتے ہیں دنیا کل ملا کر بات یہ کہ روکی کو دنیا کا سب سے امیر اور سب سے طاقتور انسان بن ہے اسے دنیا میں وہ انسان بن بن جس کے پاس سب سے زیادہ سونا ہے کیونکہ ماسوم عمر میں ہی سمجھ گیا تھا دنیا کو نچانا ہے تو اسے سنہری چمک دی نہیں ہوگی جسے دیکھ کر آنکھیں چوندھی آ جائیں تب ہی تو مجبوروں کا مسیحہ بننے کے بعد بھی کیجی اپ ٹو میں اس کی ایک ہی جت تھی کام نہیں رکنا چاہیے اور سونا نکالو اب تھوڑا پلیس بیک کو تیجی سے آگے پیچھے دوڑاتے ہیں فلم میں ایک کردار ایسا جسے کیجی اپ چیپٹر ون میں بھی دکھا گیا ہے اور کیجی اپ چیپٹر ٹو میں بھی فلم کے پترکار صاحب یعنی کی آنند دونوں ہی فلم میں ایک انسان سے بات کرتے ہیں وہ آدمی جو انہیں روکی کا قصہ سناتا ہے وہ جو قصہ بتاتا ہے کی کی پلیس کے پاس اکیلے ہی پب میں گھوز گیا وہ کردار جو کے جیب ٹو کے آخر میں آتا ہے آنند اس کے پاس جا کر کہتا ہے کہ تم نے صحیح کہا تھا وہ گینگ اسٹر نہیں مانشٹر ہے اب جب یاد آگیا ہے تو یا بھی گوھر کی جیب دونوں ہی چیپٹر میں کہیں بھی اسکردار کو پرسان نیل نے اب ہی تک ایک سپلور نہیں کیا ہے نہیں بتایا ہے کہ وہ کون ہے اور آنند کو کہانی کیوں سنا رہا ہے جب کہ آنند تو خود کی جیب میں ہر پل روکی کے ساتھ تھا آتے ہیں کی جیب چیپٹر ٹو پر او سین یاد کیجئے جب سی بی آئی آدھگاری پردھان منطری رمکہ سین کے دب ترا کر پہلی بار رمکہ کو روکی کے بارے میں بتاتا ہے کہتا ہے کہ وہ سب سے بڑا کریمنل ہے سب سے بڑا نیشنل اسیو ہے جس کے جیب کے اوپر سی روکی نے پرائی بیٹ پلین کو بھی اڑھانے کی اجازت کبھی نہیں دی اس کی تصبیر دکھاتا ہے جسے دیکھ رمکہ سین ہل جاتی ہیں اس سین کے ساتھ ایک دس سیکنڈ کا سین اور دکھایا گیا ہے ایک امریکی کو کرسی پر بیٹھا دکھا جاتا ہے اس کے ایک ہاتھ میں اکبار ہوتا ہے جس کی ہیڈ ان ساتھیوں کی لاس بھی لے آتا ہے جو آؤٹ پوشٹ پر ادھیرہ کو لوگوں کے ہاتھ مارے گئے تھے فرمان کی ماں دعا دیتی ہے کہ تجھے آپ کوئی نہیں روک سکتا کی جیب میں جم کر خدا کام کی اس کے بعد ہی رمکہ سین کی انٹری ہوتی ہے اس کے بعد ہی پتہ چلتا ہے کہ روکی سولہ دیسوں کا مجرم ہے کی جیب تھری کی کہانی سب سے اہم حصہ یہ رہنے والا ہے اب آتے ہوں سین پر جہاں ادھیرہ اپنا آخری وار کرتا ہے کی میں گھس کر روکی پر بڑے نالوالی بندوق سے نسان آت ہے لیکن روکی گولی کی بجائے اس کی بی بی کو لگ جاتی ہے یہاں ادھیرہ کے حملے سے پہلے روکی اپنے خاصم خاص کاسم چاچا سے بات کر رہا ہوتا ہے وہ اس سے بتاتے ہیں کہ کام تیجی سے نہیں ہو یہ فلم کے آخری سند پر آتے ہیں روکی جہاز میں کیجی اپ کا سارا گولڈ بھر کر سمندر میں ہے جان بجھ کر اس نے ایسی جگہ چنی ہے جہاں سارا سونا اور خدرہ کی 20,000 پھٹ کی گہرائی کے اوپر ہے یہاں ہمیں دو باتیں پتا چلتی ہیں پہلے نہیں کیونکہ روکی کا کریکٹر ایسا ہے کہ جہاں سب کی سوچ ختم ہوتی ہے روکی کی وہ ہی سوچ شروع ہوتی ہے اب پوسٹ کریڈٹ سین پر آئیے KGF 2 کے ختم ہونے چار بڑی چیزیں دکھائی گئی ہیں دوسری بات کی CBI کے آدھکاری رمکہ سین کو بتاتے کی روکی نے وہاں انڈونیسیا اور امریکہ کے سب کو بھی بلایا تھا کیوں بلایا تھا پتہ نہیں تیسری کی ان سب کے بیچ CIA کے ادھکاری رمکہ سین کے پاس آتے ہیں اور روکی کا پرتیار مانگتے ہیں کیونکہ روکی امریکہ کا بھی سب سے بڑا مجرم ہے وہاں سینہ اور تھل سینہ کو پھر سے حملہ کرتے ہوئے دکھا جاتا ہے رمکہ سین کو حملے کے کاغجات پر سائن کرتے دکھائے گیا ہے جبکہ کی امریکہ شیٹی تو مسائل حملوں سے جمی دوج ہے پھر رمکہ ایسا کیا ہے جو چھپا رہی ہے اور ایک بات انعیت روکی کو اگر دنیا پر راج کرنا ہے انڈیا انہی پوری دنیا کا سی بننا ہے تو اسے انعیت خلیل کے سونے کے دھندے کو بھی ٹھپ کرنا ہوگا کل ملاکر اس پورے فلیس بیک اور فرش پھاروڑ کی جرورت اس لیے تھی کہ آپ یا سمجھ سکے کہ کیجیف چپٹر 3 کی کہانی کے لیے پرشان نیل کے پاس اب بہت سارا مسالہ ہے مسئلن روکی کیسے سولہ دیش کیلئے موسٹ وانٹڈ بنا کیسے اس نے انعیت خلیل کو ختم کیا ان تین چار سال میں کیسے اس نے اپنا حملہ کروایا کیا رمکہ سین بھی روکی سے کہیں نہ کہیں ملی ہوئی ہے سمندر میں جب روکی اور اس کا سارا سنا ڈوب رہا تھا تب وہاں انڈونیسیا اور امریکہ والے کیا کر رہے تھے روکی امریکی جانچ جنسی CIA کے نسانے پر کہ سے آیا اور ان سب سے جب شپٹر 3 میں پر سانت نیل ہمیں یہاں بھی بتائیں گے کی کیا روکی کو ہوا ملا جو اس نے بچپن سے چاہیے تھا یعنی کی دنیا ساتھ 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 کار میں اس نے بتایا تھا کہ اب ہی بھی روکی کی جنگی اور اس کی کہانی میں بہت کچھ ہے جو تیسرے پارٹ میں دکھا جائے گا میں نے اور فلم کے نردیس پر ساتھ نیل نے تیسرے بھاگ کے لئے کافی کچھ سوچا ہے بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم چیپٹر 2 میں نہیں دکھا پائے اب ہم چیپٹ 3 میں کرنے والے ہیں ہالانکہ یہ صرف ایک رف آئیڈیا ہے اس نے پہلے اس فلم کی کہانی کو کیول ایک بھاگ میں بتانے کا سوچا تھا لیکن بیچ پروڈکشن میں پرشان نے اسے دو حصو میں توڑنے کا فیصلہ کیا پروڈکشن کے دوران پرشان کو اس بات کا حساس ہو گیا تھا کہ ایک بھاگ بنانے کے چکر میں ہم کئی سین کھون سے لکھی ہوئی کہانی یہ سیہی سے نہیں بڑھے گی اگر آگے بڑھانی ہے تو پھر سے کھون ہی مانگ گی کی جی پر چکر دیکھ چکے ہیں تو پرکاس راج کا ڈیالاغ آگ کے جہن میں رچ بس گیا ہوگا اس سٹار کے جی اپ ٹو ریلیج ہوئی تی 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 دنوں میں آف ورڈ وائد 926 کروڑ روپے سی کمائی کر چکی تھی لیکن اسی کے ساتھ ہر کسی کو انتظار تھا KGF chapter 3 کا KGF 2 کے پویسٹ کریڈ سین نے خل بھلی مچا دی تھی اب جب یہ ساپ ہو چکا ہے کہ KGF 3 آنے ڈائریکٹر پرسان نیل بیتے 10 سال سے اپنے دل اور دماغ میں کولار گولڈ فیلڈ کی کہانی لیے گھوم رہے ہیں فلم کے لیڈ ایکٹر اس نے بھی ساپ سفدوں میں کہا ہے کہ KGF 3 کی کہانی اور پوری فلم KGF 2 سے بھی ادھک دندار ہوگی ہائی آگٹن ایکسن سکینس ہوں گے لیکن سوال اٹھتا ہے کہ KGF 1 میں ہم نے روکی بھائی کو کولار گولڈ فیلڈ کا پیریٹ سرمہ اور بنتے دیکھ لیا ہے KGF 2 میں ان کا پاگل پن آدھیرہ کے موت KGF کو مسائل کے حملوں سے جمی دوت ہوتے ہوئے اور روکی کو 20 سمندر میں سارا سونا لے دوپتے ہوئے دیکھ لیا ہے تو آخر KGF 3 میں کیا ہونے والا ہے اب جن لوگوں کے من میں سوال تھا کی KGF 3 آرہی ہے یا نہیں اس کا جواب تو اس لئے جروری ہے کہ اس سے دو باتیں ساپ ہو جائیں گی ایک تو راکی چاہتا کیا ہے اور دوسرا کی راکی کہاں جا کر ختم ہوگا فلیکس بیک میں گوتے لگائیے اور دو سین یاد کیجئے جب راکی نے بچپن میں اپنی مرتے ہوئی ماں کو وچن دیا تھا کہ ایک ہوگا آج کل کی بھاس میں کہ تو راکی مام ماش بائ ہے اس کا concept clear ہے اس کی جد ہے کہ ماں نے جو آدھا لیا تھا اور اس نے جو آدھا کیا تھا اس ہر حال میں پورا کرے گا اب پھلیس بیک سوال پوچھا جا رہا ہے اور ہر باروہ اس کا ایک دنیا کھل ملا کر بات یہ آئے کہ راکی کو دنیا کا سب سے امیر اور سب سے طاقتور انسان بننا ہے اسے دنیا میں وہ انسان بننا ہے جس کے پاس سب سے زیادہ سونا ہے کیونکہ ماسوم عمر میں ہی یا سمجھ گیا تھا کہ دنیا کو نچانا ہے تو اسے سنہری چمک دینی ہوگی جسے دیکھ کر آنکھیں چوندھی آ جائیں تب ہی تو مجبوروں کا مسیحہ بننے کے بعد بھی کیجی اپ ٹو میں اس کی ایک ہی جت تھی کام نہیں رکنا چاہیے اور سونا نکالو اب تھوڑا پلیس بیک کو تیجی سے آگے پیچھے دوڑاتے ہیں فلم میں ایک گینگیشٹر نہیں مانسٹر ہے وہی جو قصہ بتاتا ہے کی کیسے پلیس نے تھانے میں راکی کو بٹھا تو دیا لیکن جب دائیونگ لیسنس پر نام دیکھا تو پورا آسمان ہلنے لگا وہی کاریکٹر جس نے بتایا تھا کی کیسے راکی سپلائر کا گن چک کرنے کے لیے تیارہ لوگوں کے پاس اکیلے ہی پب میں گھوز گیا وہی کردار جو کے جب ٹو کے آخر میں آتا ہے آنند اس کے پاس کہتا ہے کہ تم نے صحیح کہا تھا وہ گینگیشٹر نہیں مانسٹر ہے اب جب یاد آگیا ہے تو یا بھی گوھر کیجے دونوں ہی چیپٹر کرتے میں اکبار ہوتا ہے جس کی ہیڈ لائن ہے انڈیا بگیسٹ کریمنل اور دوسرے ہاتھ میں دنیا کی پرتیشتر مینگنیز ٹائم ہے جس کے کور پیج پر لکھا ہے what بگیسٹ کریمنل یعنی جب تک رمکہ کو روکی کے بارے میں پتا چلتا ہے تب تک روکی مارے گئے تھے فرمان کی مد دعا دیتی ہے کہ تجھے آپ کوئی نہیں روک سکتا کہ جب